اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنة الدائمة على عدائم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع بطعیم نفسه قبل تعلیم بیره وليكن تعدیبه بصیرته قبل تعدیبه بلسانی ومعلم نفسه مؤدبها ومؤدبها احق بالعجلال من معلم الناس ومؤدبه درود پڑھئے محمد وآلہی محمد خدا ون تبرکتہ اللہ تمام امنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائیں تمام امنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھے محمد حمیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا نورانی پاؤلو نحش البلاقہ سے حکمت 73 کو سرنامہ ایک انام قرار دیا ہے اس میں حضرت کا فرمان ہے من نصب نفسه لناس اماما جس شخص نے اپنے آپ کو لوگوں کی رہنوائی ہدایت قیادت و امامت کے لئے منصوب کیا ہے فَلْيَبْدَعْ بِتَعْلِمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِمِ غِهْرِ اسے چاہیے کہ لوگوں کی تعلیم سے پہلے خود اپنی تعلیم سے آغاز کریں اپنے نفس اور اپنی ذات کی تعلیم کا احتمام کریں وَلْيَقُنْ تَعْدِبُهُ بِسِرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِبِهِ بِلِسَانِهِ اور اپنی زبان سے دوسروں کو عدب سکھانے سے پہلے وہ اپنی سیرت سے تعدیب کرے عدب بتائے وَمُعْلِمُ نَفْسِهِ وَمُعْدِبُهَا اور جس نے اپنے آپ سے اپنی تعلیم سے و اپنی تعدیب و تربیت سے آغاز کیا اپنی اسلام کی یہ زیادہ لائق ہے احترام کے اجلال کے اس شخص کے نسبت جو دوسروں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہے یہ تین مطلب حضرت نے بیان فرمائی ہیں اور ان کی دو حالتیں ذکر کی ہیں جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی امامت کے لئے ناصب کرتا ہے اس کے لئے تعلیم کی ضرورت ہے پہلی ضرورت اس کی تعلیم ہے اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو لوگوں کی امامت کے لئے و رہنوائی کے لئے ناصب نہ کریں ملت جوحلاء فرمائی کے اختیار میں چلی جاتی ہے گمراہوں کے اختیار میں چلی جاتی ہے فساک و فجار کے ہاتھ آ جاتی ہے فرمائی کے اختیار میں آ جاتی ہے ایک فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کی رہنوائی کے لئے لوگوں کی ہدایت کے لئے وقف کرے اور ناصب کرے لیکن یوں نہیں ارادہ کرے کہ لوگوں کا امام بننا ہے لوگوں کا رہنوائی بننا ہے لوگوں کو ہدایت دینی ہے تعلیم و تربیت اور اٹھ کے یہ کام شروع کر دیں کہ یہ وظیفہ و فریضہ شرعیہ فریضہ شرعیہ ضرور ہے لیکن اس کی شرط ہے کہ پہلے اپنی تعلیم سے آغاز کریں اور اپنی تربیت سے آغاز کریں بعضوں کا بہت سارے لوگ احساس فریضہ شرعیہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کی رہنوائی کے لئے منصوب کر دیں وقف کر دیں پیش کر دیں لیکن خود تیار نہیں ہوتے نہ تعلیم وہ ہے ان کے پاس جس سے دوسروں کی رہنوائیوں امامتوں قیادت کے قابل ہو جائیں اور نہ تربیت ہے ان کے اندر اتنی جس سے دوسروں کی رہنوائی کر سکیں اگر لوگ بغیر رہنوائی کے ہوں امام کے بغیر ہوں گمراہوں کے اختیار میں چلے جائیں رہنوائی چاہیے امام کے لئے پیشوہ جو کسی بھی میدان میں اور شعبے میں رہنوائی کر سکیں یہ انوان بہت عام ہیں سیاسی طور پر جو رہنوائی کرے اس کو بھی شامل ہے علمی طور پر جو عوام کی رہنوائی کرے اس کے لئے بھی ہے اخلاقی طور پر رہنوائی کرے اس کے لئے بھی ہے حفاظت و دفاع میں جو رہنوائی کرے اس کے لئے بھی ہے جو سماجی طور پر ملت کی راہ نمائی کرے اس کے لیے بھی ہے امامت چونکہ ہر شعبے کی ضرورت ہے کوئی شعبہ بھی انسان کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو امامت کے بغیر گزرے امامت کا ایک درجہ خدا ون طور پر تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور اس کے لیے معصوم ہستیوں کو اللہ نے انتخاب کیا ہے وہاں بر اس درجہ کے لیے کوئی بھی اپنے آپ کو منصوب نہیں کر سکتا جو منصوب کرے گا وہ کازب ہے جھوٹا ہے وہ مرتبہ مقصود ہے انہی ہستیوں کے ساتھ اس مرتبہ امامت کے لیے اسمت شرط ہے وہ یا نبی کو حاصل ہے یا وسیع نبی کو حاصل ہے جن میں اسمت موجود ہو لیکن امامت منحصر نہیں ہے اس مرتبے کے اندر وہ مرتبہ بالا وعالا ہے اور اس کے بعد جو مراتن ہیں رحم نمائی کے امامت کے اگرچہ ان کا تعلق بھی اسی مرتبہ امامت سے اس معنی میں ہے کہ اس مرتبہ امامت کے تحت ہوئے تو شرعی حصیت ہوگی اگر اس مرتبہ امامت کے جس کے لیے اسمت شرط ہے اس سے باہر ہوئے دور ہوئے اور اس سے متمسک نہ ہوئے منسلک نہ ہوئے ان کی امامت باطل ہے اس سے قرآن کریم نہیں ذکر فرمایا ہے کہ عوام و لوگ ہمیشہ آئمہ کے ساتھ ہیں آئمہ دو طرح کے ہیں یا آئمہِ حدا ہیں یا آئمہِ نار ہیں آئمہِ حدا جو حدایت کے لیے پیش ہوا ہے اور آئمہِ نار کمراہی کے پیش ہوا دونوں کے لیے لفظیں امام ہی استعمال ہوا ہے قرآن کریم کا فرمانہ ہے و قاتلوا آئمہِ کفر حتی لا تکون فتنہ آئمہِ کفر کو قتل کرو تاکہ فتنہ نہ ہو فتنے سے اگر بچنا جاتے ہو آئمہِ کفر کو قتل کرو یہ جس طرح نحج البلالہ اور روایات میں ہیں امام جور و امام جائر سالم امام ستمگر امام اس کو امام جور کہتے ہیں نحج البلالہ میں بھی بہت سارے فتبات کے اندر حضرت نے یہ لافظ استعمال کیا ہے امام کا جور و ظلم و ستم کے رہنماؤں اور پیشماؤں کے لیے یا امامِ باطل امیر المومنی نے اہلِ کوفا کو فرمایا کہ تم شامیوں کو دیکھو ان کا امام باطل ہے لیکن وہ اس کے مطی ہیں اطاعت گزار کے باطل امام کے اطاعت کرتے ہیں شامی اور تم حق کے امام کی اطاعت نہیں کرتے ہو امام یعنی پیشواہ امام رہبر امام جو دوسروں کو کسی بھی رہ میں رہنمائی اور ہدایت کر رہا ہو ان کو آپ کے بقول کے اپنی رائج زبان میں اس کے دنے لیڈ کر رہا قیادت کر رہا پیشواہ ہو آگے آگے چلتا ہو یا لوگوں کو حکم دیتا ہو یہ امام ہے حق کی رہ کا اگر دعوت دینے والا ہے امام حق ہے باطل کی رہ پر بلانے والا ہے امام باطل ہے حق کی طرف بلاتا ہے تو امام حق ہے کفر کی طرف بلاتا ہے تو امام کفر ہے دین کی طرف بلاتا ہے امام دین ہے گمراہی کی طرف بلاتا ہے امام زلالت ہے امام کا لفظ دونوں کے لیے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور روایات کے اندر بھی استعمال ہوا ہے آئمہ دو ہے آئمہ خدا وآئمہ نار اگر آئمہ حق نہ ہو آئمہ ہدایت نہ ہو لوگ یقیناً آئمہ نار کے کنٹرول میں آ جائیں گے اختیار میں آ جائیں گے جس شوق میں بھی ہوں علمی میدان میں ہوں یا عملی میدان میں سیاسی میدان ہوں سماجی میدان ہوں پوری دنیا کے اندر آج علم کے امام اگر حق کے لوگوں نے آ کر علمی امامت نہ کی باطل و گمراہ و فاسق و فاجر علمی امامت کا عوضہ سنبھال لیں گے اسی طرح امام حق جو حق کے امام ہیں جنہوں نے ہدایت کرنی ہے لوگوں کو ان میں وہ اہمہ جن کو خدا نے حق امامت بھی دیا ہے اور انہیں امام انہیں پر منصوب بھی کیا ہے اور اعلیٰ ترین مرتبہ و منصب امامت کا انہیں اتا کیا ہے جس طرح قرآن کریم کی گواہی کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سلام کو خلیل علیہ السلام نے امامت کا درجہ دیا ہے انہیں جاہلوں کا لناس امامات اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام و پیشوا بنا رہے ہیں اولاد ابراہیم میں سے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اے انبیاء میں ان کا ذکر فرمایا ہے اور اس تذکرے کے بعد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ان کو آئمہ بنایا ہے اور ہدایت کریں گے یہ ہم نے بنایا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُمْ ہم ہیں بنانے والے ان کو امام اور کوئی بھی نہیں بنا سکتا انہیں امام یا ہم خود ان کو امام بنائیں گے یا ان کا حکم دیں گے کہ اس کو اپنا امام مانوں لوگوں کو حکم دیں گے یہ آئمہ حق ہے لیکن امامت ایک نظام ہے وسیع تمام زندگی بشر کے لیے امامت نظام ہے اس لیے کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے نصب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کی امت کی قوم و ملت کی رہنمائی کریں گے رہنمائی کے لیے اعلیٰ تربیت و اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے کوئی انسان پیداشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکے ہر چند پاکستان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ امام تعلیم یافتہ ہو امام ہدایت یافتہ ہو یا امام تربیت یافتہ ہو یہاں جنگل کا محول ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس جس کے پاس طاقت ہو جس کے ساتھ افراد ہو جو موزور ہو وہ امام بن سکتا ہے یہاں پر اور بن بھی جاتے ہیں قوموں کے امام قوموں کے لیڈر جو بنے ہوئے ہیں کس کی سن کے لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں سارے ہر گروہ کا ایک رہور ہے اور اس گروہ کو آپ دیکھیں کیسے وہ رہوری تک پہنچا کیسے یا جائداد و عملاق و عموال کے ذریعے سے اسے ملے بہت سارے اپنے بڑوں سے یا اس نے قبضہ کیا یا باطل شرعی و غیر شرعی طریقے سے مال جمع کر کے سروتمند بنا مالدار بنا اور معاشرے کا لیڈر و رہبر بن گئے سیاسی رہنما پاکستان کے اندر اہمہ سیاسی ہیں اکابرین سیاست کیسے آئے سیاست میں دولت کے بلووتے پر دولت کے سہارے یا اپنے خاندانی پس منظر سے آئے کہ کسی ایسے سیاسی خاندان سے تعلق تھا وہاں سے سیاست میں آئے اور آ کر قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں قوم کی ہدایت کر رہے ہیں لیکن ان سب کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ تعلیم نفس و تربیت نفس سے بالکل مبرع و آری ہیں تمام اہمہ سیاست خواب و مذہبی سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام پر یا سیکولر سیاست کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کے انصر سے خالی وہ فارغ ہیں مذہبی سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا قومی سیاست کا مطلب ہے قومیت کو سیاست کے لیے استعمال کرنا علاقائی سیاست یعنی علاقے کو خطے کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جس طرح بہت سارے علاقوں کے اندر ان کے استقلال کی تحریک جلتی ہے صوبہ بنانا ہے مثلا اس وقت پاکستان میں چند جگہیں صوبہ بنانے کے تحریکے شروع ہیں کہ جنوبی پنجاب میں صوبے بنیں سرحد میں صوبہ بنیں فلا علاقہ صوبہ بنیں ان کو اس کے صوبہ ہونے سے اتنی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ صوبہ ہونا سیاست کرنے کے لیے اچھا ذریعہ ہے اس علاقے کے اندر علاقے کی صوبائیت کا نعرہ آ کر رحم لگائیں تو یہ سیاست کا جواز بن جاتا ہے لہٰذا اس کو استعمال کر دیں کبھی دین کا نام لے کر کبھی مذہب کا نام لے کر کبھی قومیت کا نام لے کر کبھی کسی اور جیس کا نام لے کر اس کے اوپر سیاست کی جائے کہ پاکستان میں مذہبی سیاست یہی ہے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا نہ کہ سیاست کو مذہب کے لیے استعمال کرنا مذہب کو استعمال کرنا سیاست کے لیے مذہب کے نام پر سب کچھ کرنا یہ امامت سیاسی جو قائم ہیں اس وقت بنیادی زعف و کمزوری اس کے اندر وہ ہے جو امیر المومنین یہاں پر فرما رہے ہیں قوم کو البتہ آگاہی دے رہے ہیں یہ خطاب ان لوگوں کو ضرور ہے جنہوں نے اپنے آپ کو امامت کے لیے ناصم کیا ہے لیکن توجہ ملت کی دل آ رہے ہیں کہ آپ کا امام تعلیم یافتہ ہونا چاہیے آپ کا امام تربیت یافتہ ہونا چاہیے آپ کا امام معدب ہونا چاہیے تعدیم ہو شدہ ہو آپ کا امام کہ من نصو نفسہ لیناس اماما شوق امامت سب کو ہوتا ہے شوق قیادت و ریاست سب کو ہے شوقیہ طور پر آ جانا قوم کی رہنمائی کے لیے یہ کافی نہیں ہے تعلیم بھی چاہیے اس کے لیے اور تربیت بھی چاہیے ایسی خاص تعلیم و تربیت جس سے انسان امامت کر سکے نہ معمولی تعلیم یا تربیت جس سے انسان ملازمت کر سکے یا جو کسی اور شعبے کے لیے ممکن ہے کافی ہو ایسی تعلیم امامت کے لیے کافی نہیں ہے البتہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب قوم اتنی ہو اس درجے کی ہو کہ اس کی قیادت کے لیے تعلیم و تربیت دونوں ضروری قرار بھائیں اگر قوم کی حالت یہ ہو کہ اس کے لیے تعلیم اور تربیت اس کی امامت و قیادت کے لیے ضروری نہ ہو بغیر تعلیم و تربیت کے بھی ہو سکتا ہے وہاں بر آئیمہ عموماً بغیر تعلیم و تربیت کے زمان میں امامت و قیادت سنبھال لیتے ہیں میں پہلے ایک دو مجالس میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے یہاں بھی عرض کر دوں کم مقدسہ میں جب توفیق تھی ونہا حوضہ علمی آوان اس شہر مقدس میں اس شہر مرکز علم و نور میں وہاں ایک طالب علم آئے پاکستان کے مشکل سے شاید ایک سال گزرا ہوتا ان کا وہاں پر اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں فارغ و تحصیل ہو کر ایک ہی سال کافی ہے میرے لئے ان سے عرض کیا کہ آپ ابھی جوان ہو ابھی عمر ہے آپ کی اور پڑھ سکتے ہو صلاحیت و استعداد بھی ہے آپ کی اس فیصلے پر نظر سانی کرو تو انہوں نے بہت ہی ایک کھرا سا جواب دیا اور کہا کہ یہ حرم حضرت معصومہ میں یہ سوال جواب ہوا تو انہوں نے بہت ہی کھرا جواب دیا کہا کہ میرا دماغ خراب ہے میں یہاں بیٹھ کے مزید پڑھوں تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ کیا یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کی نظروں میں ان کا دماغ خراب ہے کہنے لگے ایسا ہی ہے میری نظر میں ان کا دماغ خراب ہے تو مراد ان کی پاکستانی تھے سارے نے تو کیا دلیلیں آپ کی کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں کہ دماغ خراب ہے اور آپ کا دماغ ٹھیک ہے پڑھائی چھوڑ کر آپ جا رہے ہو قوم کی رہنمائی و امامت کے لیے کہنے لگے جب اس قوم کے اندر بغیر پڑھے ہوئے انسان علامہ بن سکتا ہے تو یہاں بیٹھ کر عمر ضائع کرنا آیا دماغ خراب نہیں ہے انسان کہ جس قوم کے اندر پڑھے بغیر انسان علامہ بن سکتا ہے قوم مانوی لیتی ہے تو کیوں میں یہاں بیٹھ کر عمر ضائع کر تو اتنا ہی وقت ہے میں جا کر خود امامت شروع کرتا ہوں چونکہ وہاں تو شرط نہیں ہے تعلیم قوم جب قبول کر لیتی ہے ایسی شخصیات کو بغیر علم کے علامے جب قوم قبول کر لیتی ہے پھر اس قوم کے لیے کوئی بھی علم حاصل کر کے علامہ نہیں بنتا پھر درک پل جاتا ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے قوم کے رہنمائی ظاہرہ یہ امامت آن ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے قوم کو دین کی رہنمائی دے رہا ہے یہ امام قوم ہے جو کسی اور شعبے میں قوم کی رہنمائی کر رہا ہے یہ امام قوم ہے اگر قوم کے اندر ایسی حالت ہے پذیرش و قبولی کی کہ وہ جاہل کو بھی مان سکتی ہے نادان کو بھی مان سکتی ہے احمد کو بھی مان سکتی ہے بے وکوف کو بھی مان سکتی ہے تو ایسی قوم کے لئے پھر حق بند ہے اس قوم کے بچوں کو یہ سوچیں کہ ہم پڑھنا دماغ خراب ہے کہ ہم پڑھ کر جا کر امام بنیں عمر ضائع کر کے پھر امام بنیں جب بغیر علم کے امام بن سکتے ہیں ان کے ہم اور اس وقت اس قوم کی تباہی شروع ہو جاتی ہے جب اس کے رہنماء اس کے پیشواہ اس کا وہ طبقہ جو رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے وہ تعلیم و تعدیم وہ تربیت سے آراستہ نہ ہو مزین نہ ہو تعلیم سے بالکل دور ہو فارغ ہو وہ علوم وہ فنور وہ مہارتیں اور وہ آگہی وہ شعور جو قوم کی رہنمائی کے لئے چاہیے وہ اس کے اندر موجود نہ ہو یہ قوم کے تقاضے کے اوپر ہے کہ کس قسم کی چیز کا تقاضہ کر رہی ہے کس کی ضرورت ہے اس کو توجہ فرمائیں یہ نقطہ حالات یا قوموں کی جو حقیقی ضرورت ہے یہ اب میں مثال اس کے ساتھ ہوں کہ آپ کو بوگ لگتی ہے بوگ سے انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اسے کھانا دیا جائے کھانا ضرورت ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ کھانا جس کی ضرورت ہے آپ کے جسم میں آپ کے خلیات جس کھانے کا تقاضہ کر رہے ہیں آپ کا احساس بھی وہی ہو وہ پرغزائیت کھانا آپ سے مانگ رہے ہیں مقوی کھانا مانگ رہے ہیں آپ کا جسم ایسا سالم صحیح اور صحت مندانہ کھانا طلب کر رہا ہے جسم آپ کا لیکن آپ کا احساس ایک چٹپٹا کھانا ایک نمکین کھانا ایک میٹھا کھانا ایک تڑکا ہوا کھانا ایک بنا ہوا کھانا ڈیمانڈ کرتا ہے انتقاضہ کرتا ہے آپ کے جسم کی کچھ اور ضرورت ہے اور آپ کے احساس کی اور ضرورت ہے اور آپ کو کھانا مل بھی جاتا ہے بہترین لذیذ مزیدار کھانا آ جاتا ہے اس سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ اس سے آپ کے اندر بیماری کا خطرہ ہے ایسے کھانے جن سے آپ کے بدن کی چربی بڑھ جائے گی ایسے کھانے جن سے آپ کے بدن کی شوگر بڑھ جائے گی ایسے کھانے جن سے آپ کے بدن میں کوئی کمی ہو جائے گی کوئی چیز زیادہ ہو جائے گی توازن بدن کا خراب ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ضرورتیں سامنے آئی تھی ایک حقیقی ضرورت جو آپ کے جسم کی ہے اور ایک قاضل ضرورت جو آپ کے احساس کی ہے آپ کا احساس آپ کے جسم کی ترجمانی نہیں کر رہا جسم سالم کھانا مانگ رہا ہے اور ہم لذیذ کھانے کے بیچے ہیں ہماری خانش لذیذ کھانے کی طلب میں ہے اور ہمارا جو جسم ہے وہ لذیذ کی پہ درپے نہیں ہیں ہمارا جسم حقیقی صحیح صالح و صحت مند کھانے کے بیچے ہیں یہی حل قوم کے ساتھ ہوتا ہے قوم کی ضرورتیں ہیں فراوان لیکن جو ضرورتیں حقیقی ہیں قوم کا وجود قوم کا ڈھانچہ قوم کا سٹیکچر جس چیز کی طلب میں ہوتا ہے وہ ایک امام ایسا تعلیم یافتہ تربیت یافتہ محذب باشعور شجا دلیر باپسیرت امام چاہیے ہوتا ہے قوم کو لیکن جس طرح کھانا ہمیں چاہیے حقیقتاً آپ کے جسم سے پوچھیں تو آپ کو ایک صالح و صحت مند کھانا چاہیے پرغزا اور جو بالکل جراسین سے پاک ہو لیکن غزائیت اس کے اندر بربور ہو اور اس کی مقدار معیل ہوں چاہیے یہ لیکن جو سامنے آتا ہے پک کر کسی ریسٹوران میں کسی فنکشن میں کسی دعوت میں جو پک کے ہمارے سامنے آتا ہے وہ عمومن ناموزوں کھانا ہوتا ہے لیکن لذیذ ہوتا ہے لذت وقت ہوتا ہے اور ہم کھاتے ہیں حد سے زیادہ وہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اس لئے بیماریاں زیادہ ہیں جسمانی بیماریاں زیادہ ہیں قوموں کے اندر بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو رہبروں کی جن رہبروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ احساس بیدار کرتے ہیں چونکہ ایک خلا ہے رہبری کا امامت کا قیادت کا خلا پیدا ہوتا ہے وہ خلا جسم کی بھوک کی طرح ہے قوم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رہبر ہو ہمارا کوئی فرمان دینے والا ہو ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا ہو اور اس احساس اس خلا اس طلب کے بعد جب طلب محسوس ہوتی ہے تو کچھ نکچ سامنے ضرور آتا ہے جس طرح آپ کو بھوک لگی ہے اور سامنے آپ کے نہاری آ جاتی ہے سامنے آپ کے حلیم آ جاتی ہے سامنے آپ کے حلوہ آ جاتا ہے طلب کی وجہ سے یہ آیا ہے اور آپ کی رغبت بھی شدید ہے اس کے اندر شدید رغبت ہے جو سامنے آیا ہے اس میں آپ کی رغبت ہے لیکن آپ کی ضرورت سے پوری نہیں ہوگی خرابی ہوگی آپ کے جسم کے اندر ہم بڑی شوق زوق سے اس کو کھا لیتے ہیں بلکہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں تنہا کھاؤں اس کو کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو قوموں کے ضرورتیں قیادت اور رہبری کی ضرورت ایسے ہی ہے ضرورت خلا رہبری کا جب قوم کے اندر ہو تو سامنے ضرور کوئی آتا ہے جس طرح جب بھوک لگ دیا تو سامنے کھانا ضرور آتا ہے لیکن آیا یہ وہی کھانا ہے جو میری جسم کی ضرورت کے مطابق ہے ساف ستھرا اور پاکیزہ اور غزائیت سے بربور لیکن آلودگی و جراسی وہ مزر چیزوں سے پاک آیا یہ وہی چیز ہے قوموں کو ضرورت ہے رہبروں کی لیکن کون سے رہبروں کی ضرورت ہے ان رہبروں کی ضرورت ہے جو قوم کی بیماریوں کو دور کریں اس کی کمزوریوں کو دور کریں اس کے زعف کو دور کریں اسے گمراہی سے نکالیں اسے جہالت سے نکالیں اسے نجات کے راستے بتائیں آتے بہت سارے ہیں جو سامنے آتے ہیں لوگ انہیں قبول بھی کر لیتے ہیں مان بھی لیتے ہیں مان جب لیتے ہیں تو اچھے بسا شدید رغبت بھی ان کے اندر ظاہر کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی جو حقیقی ضرورت ہے اس ضرورت کا تقاضہ اس کا مطالبہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں امام و رہبر چاہیے تھا لیکن تعلیم یافتہ رہبر چاہیے تھا تربیت یافتہ رہبر چاہیے تھا ہدایت یافتہ رہبر چاہیے تھا باشعور رہبر چاہیے تھا بابصیرت رہبر چاہیے تھا نہ جو بھی آ جائے جس طرح کسی گھر کے اندر اگر رشتہ ہو جوان بیٹیاں ہو ان کو چاہیے رشتہ چاہیے کوئی لڑکا چاہیے جو ان کی بیٹیوں سے آ کر نکاح کرے شادی کرے آتے بہت سارے ہیں کیا یہ وہی آتے ہیں جن کی ضرورت ہے یعنی محضب تعلیم یافتہ سلجے ہوئے سوج بجھ والے باشعور مومن متقی پرہزکار بچے آتے ہیں نہ اکثروں کا کوئی فریبکار کوئی شوہدہ باز کوئی دگل باز آ جاتا ہے آگر دھوکہ دیتا ہے جالی ڈگری دکھاتا ہے جالی اپنا کوئی شغل پیشہ بتاتا ہے جالی خندانی پس منظر بتاتا ہے کتنے ایسے آپ کی مثالیں آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے سامنے ہوں گی دھوکے سے رشتہ کر لیا بتایا تھا انہوں نے گریجوئیٹ ہیں ماسٹر ہیں نان میٹرک ہیں انہوں نے کہا تھا ہم سید ہیں پتہ نہیں معلوم نہیں نصب اس کا ہے کہاں سے ہے کون ہے یہ انہوں نے کہا تھا کاروبار ہمارا اتنا ہے انٹرنیشنل کمپنی ہے ہماری ملٹینیشنل کمپنی کا ڈریکٹر ہے پتہ چلا کہ یہ کسی جگہ پر چوک میں بیٹھ کے چرس پیتا ہے وہاں نشئی ہے کتنی جگہ ایسا ہوا ہے کہ بڑا بندھن کے بریف کیس لے کے گیا رشتہ مانگنے کے لیے کپڑے کسی سے مانگ کے لے کے گیا رشتہ مانگنے کے لیے بعد میں پتہ چلا یہ تو بڑا شہر کا کوئی دوخہ باز انسان ہیں کر لیتے ہیں دوخہ باز انسان لوگوں کو دوخہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ خاندان ساری عمر پچتاتا ہے آپ کے خاندانوں کے اندر ممکنے ایسا اتفاق ہوا ہو آپ کے اردگیر ایسا اتفاق ہو سکتا ہے چونکہ عمومی ہے یہ چیز عام ہیں یہ دوخے رشتوں کے لینڈیند ہیں کہ رشتہ چاہیے تھا لیکن یہ نہیں چاہیے تھا جو آیا ہے جو آیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ شعور کی بھی ضرورت ہے قوموں کو رہبر چاہیے بابصیرت تعلیمیافتہ و آگاہ اس لئے امام فرماتے ہیں کہ آپ پیش کرو اپنے آپ کو قوم کی امامت کے لئے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کر لو اور وہ بھی رہبری کی تعلیم نہ ہر تعلیم ہر تعلیم سے انسان رہنگری کے قابل نہیں ہوتا میں نے کل میں اس مثال دی تھی کہ فوج کی کمانڈ سمالنے کے لئے ہر ایک کو شوق ہے آپ کسی کو بھی کہو پاکستانی فوج کے کمانڈر بنو گے وہ میرے خیال میں کوئی انسان بھی ایسا نہ ہو جو کہے کہ میں تیار نہیں سب تیار ہیں لیکن آیا وہ تعلیم آپ نے لی ہے جو فوج کی کمانڈ سمالنے کے لئے ضروری ہے پاکستان کی فوج کے لئے ایک کمانڈ سمالنے کے لئے تعلیم جائیے اتنا اس کو اسکری تعلیم جائیے اتنی اس کو دیگر تعلیم جائیے اتنا اس کا تجربہ جائیے اتنی اس کی سینیرڈی جائیے یہ ساری چیزیں خدمات اس کے اندر ہوں پھر وہ پاکستانی فوج کا جو پاکستانی قوم کا ایک جز وہ رکن ہے پاکستانی فوج پاکستان کی قوم کا ایک جز ہے اس جز کے لئے اتنی شرائط چاہیے اس کی قیادت اور رہدری کے لیے ہر شہر کا ہر آدمی دکاندار یا ہر ڈرائیور اس کے لیے قابل نہیں سمجھا جاتا کسی مدرسے سے کوئی اٹھ کر جائے میں ہوں پاکستان کی فوج کا کمانڈر ان چیف آپ کیا سمجھے اس کے بنا لیا جائے گا مان لے گا نہیں بنا سکتے جب قوم کا ایک جز ہے فوج اس کی قیادت کے لیے اتنی عالی تعلیم اتنی عالی صلاحیت اتنی عالی تجربہ چاہیے تو پوری قوم کی قیادت کے لیے اس سے بھی زیادہ مہارت کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ تجربے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ صلاحیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکے اور خصوصا جب اس کو دینی امام بھی ساتھ بننا چاہے یعنی قوم کا قومی رہنمائی ہو اور قوم کا سیاسی رہنمائی ہو اور قوم کا دینی رہنما بھی ہو دینی رہنما بننے کیلئے تعلیم چاہیے اس کو وہ تعلیم جو اس کو دینی و سیاسی رہنما بنا سکے اور قوم بھی احساس کرے کہ مجھے اس قسم کے رہبر کی ضرورت ہے خاص حالات کیلئے خاص رہبروں کی ضرورت ہے جب جہالت ہو تو ان رہبروں کی ضرورت ہے جو تعلیم دے سکے جب بہران ہو ان رہبروں کی ضرورت ہے جو بہران کو حل کر سکے جب پسماندگی ہو ان رہوروں کی ضرورت ہے جو ترقی دلا سکیں جب تفرقہ ہو ان رہوروں کی ضرورت ہے جو وحدت پیدا کر سکیں جب انتشار ہو ان رہوروں کی ضرورت ہے جو قوم کو جمع کر سکیں اکٹھا کر سکیں اس کے لئے ان کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو تعلیم اس کو اسی شعبے کی چاہیے توجہ فرمائیں آج پاکستان کے اندر پوری ملت پاکستان شیعہ ہو یا سنی خلائے رہوری موجود ہے پاکستانیوں کے اندر پاکستان میں جو رہوری کے منصب پہ آگئے ہیں ملت پاکستان کی بات ہو رہی ہے ابھی اس کو بعض اوقات بات عمومی ہوتی ہے بعض دوسرے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس کو ابھی ملت پاکستان کی بات ہو رہی ہے شیعہ کی بات نہیں ملت پاکستان کی زمان جن کے ہاتھ میں ہے سیاسی زمان مذہبی زمان جن کے ہاتھ میں ہیں ان میں سے یہ رہوری کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ قیادت کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ کسی بھی شعبے کے کسی بھی سلسلے میں ہو یہ رہور نہیں علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع امامت و رہوری کو بیان کیا ہے اور قوم کو متوجہ کیا ہے کہ رہور کون ہوتا ہے امام کون ہوتا ہے امام کے اندر کیا صلاحیتیں چاہئے ہیں اور امام شناسی کے لئے کیا ضروری ہے یہ بعض رہزن رہبر بن جاتے ہیں رہبر بنتے ہیں پانچ سال دس سال حکومت کرتے ہیں پھر اسی مملکت میں جس میں یہ حکومت کرتے ہیں اسی کے قانون کے تحت مجرم بن جاتے ہیں جیل چلے جاتے ہیں حکومت کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ رہزن تھے یہ تو مجرم تھے انہوں نے قوم کو لوٹا ہے انہوں نے قوم کو ڈھبویا ہے اگر کسی کو جیل سے نکال کے قوم کا رہبر بنا دے اسی ملک نے اس کو مجرم قرار دیا ہے قوم کے اوپر دس سال نو سال حکومت کر کے اسی قوم کا مجرم جب بن جائے لیکن قوم مان لیتی ہے کوئی بھی آ جائے رہبر بان کر اس کا مان لیتے ہیں تسلیم ہو جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اس کی رہبری کو خلائے رہبری موجود ہے پاکستان میں سخت خلائے ہے اور اس احساس کو گرب کرنے کے لیے کہ کتنا عظیم خلائے رہبری کا پاکستان کے اندر پوری ملت کے لیے شیعہ سنی مسلم غیر مسلم جو بھی بنا میں پاکستانی پاکستان میں رہ رہا ہے اور شہری ہے پاکستان کا اس کے لیے خلائے رہبری موجود ہے کوئی لوگ آئے اور انہیں آ کر یہ خلائے برنا چاہا اور بھار بھی دیا ظاہر ہے قوم نے ان کو مان لیا لیڈر بعضوں کو متفقہ مان لیا بعضوں کو گروپ کی صورت میں مان لیا کسی گروپ نے مانا کسی نے نہیں مانا لیکن جو بھی آئے وہ نہیں تھے جن کی ضرورت تھی قوم کو اس لیے آپ پیٹھ سٹھ سال میں پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان ہر سال پہلے سال کی نسبت پیچھے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے ابھی اس وقت جو سال جو دو تین دن بعد ختم ہو رہا ہے تو سالانہ کر کردگی گزشتہ سال کی سامنے آ رہی ہے سیاسی امن و امان اقتصادی اور مختلف پہلوں سے کار کردگی آپ کے سامنے آ رہی ہے خب یہ آپ کے سامنے ہی ہے پچھلے سال کی نسبت یعنی دوہزار بارہ کی نسبت دوہزار تیرہ میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے دوہزار بارہ میں جتنا مقروض تھا دوہزار تیرہ میں اتنا مقروض نہیں ہے دوہزار تیرہ میں زیادہ مقروض ہو گیا ہے دوہزار بارہ میں اقتصادی و معیشتی بدحالی جو تھی وہ دوہزار تیرہ کے اختتام پر نہیں ہے بدحالی و زبور حالی کہیں زیادہ ہو گئی ہے بارہ درجے بڑھ گئی ہے پاکستان میں اقتصادی یا زرعی یا سنتی سنتی میدان کو لے لیں پاکستان میں سنتی سورتحال دوہزار بارہ میں جس سورتحال سے دوچارتی دوہزار تیرہ میں اس سے زیادہ بدحالی کا شکار ہوئی ہے ہر شبے کے اندر یہی ہوا یعنی آپ پچھلے سال بہتر تھے دوہزار تیرہ کے نسبت آپ پیچھے چلے گئے ہیں پیچھے کون لے کے گئے ہیں پیچھے جن کے آتھ میں ملک کی زمام ہیں جو امام بنی میں سیاست کے جن کے پاس قیادت ہے قوم ملک کی وہ پیچھے لے کر جا رہے ہیں پس یہ امام امام زوال ہیں زائل کر رہے ہیں ملت کو ملک کو ترقی نہیں دے رہے ہیں زوال پذیر کر رہے ہیں آپ حساب لگا کر دیکھیں کہ اس امام کی امامت میں ملک کہاں پہنچا اور پھر سابقہ جب سے بنا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج دوہزار تیرہ کے اختتام تک سال بے سال ان اماموں کی کرکردگی کا جائزہ لے جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے آج جہاں ہم کڑے ہیں دوسری سطح پر پھر آجاتی ہے قوموں کی قیادت پاکستان کے اندر مختلف اقوام مختلف سلسلے و مختلف فرقیں ہیں اس وقت کہاں کڑے ہیں ہر مذہب اہل سنت جن کے کئی گروہ ہیں اور ہر گروہ کا ایک رہبر و امام ہیں مثلا میں ایک مثال کے طور پر آرز کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اہل سنت کا ایک گروپ ہے سیاسی مذہبی گروپ وہ مولانا مودودی کے زمانے میں موجود میں آیا اور آج کہاں کھڑا ہے اس دوران ان کے اہمہ آئے ان کے سابقہ سربراہ قاضی صاحب تھے فوت ہو گئے اس کے بعد دوسرے صاحب آئے جن کے پاس آج ان کی امامت ہے آپ جائزہ لے کے یہ جماعت کہاں تھی اور آج کہاں ہے کہاں تھی اور آج کہاں ہے یہ جماعت کیا تھا کیا تھی اور آج کہاں ہے آج یہاں آپ پہنچئے کہ اس کے سربراوں اس کے لیڈروں کے کمروں سے ہاسٹلوں میں شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں اسلحہ نکلتا نہیں یہاں آپ پہنچئے آج دہشتگردوں کے حامی بن گئے ہیں دہشتگردوں کو شہید کہتے ہیں ایک جماعت جو کہاں جا رہی تھی کس سطح کی تھی یہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں مذہبی سیاست شروع کی ہے اور سکھائی ہے سب کو پاکستان میں آپ جو بھی مذہبی سیاست کر رہا ہے وہ اس جماعت کا فالوور ہے سکھائی اس نے ہے جب بھی کوئی مذہبی سیاستی جماعت بنتی ہے ان کے منشور کو کاپی کرتے ہیں نام بدل کے تھوڑا اون پر نیچے کر کے جملے آگے بیچے کر کے ہو وہ ہو انہی کا منشور لے کر اس کو اپنا منشور بنا لیتے ہیں جو کچھ اس جماعت کا منشور تھا لیکن آپ جائزہ لے کارکردگی کہ یہ جماعت جو امام ملے اس جماعت کو آج کہاں پہنچا دیا اس جماعت کو اسی طرح فرقوں کے امام کہاں پہنچا دیا یہ فرقیں کہاں تھے آج کہاں جاں پہنچے ان کے آئمہ نے ان کو کہاں پہنچایا پاکستان میں اہل سنت کے ایک بڑی جماعت یا بڑے طبقہ بریلوی اہل سنت ہے بریلوی سنی خب یہ کیا تھے اور آج کہاں ہیں ان کو ان کے آئمہ نے کہاں پہنچایا ہے اسی طرح دیوبندی کیا تھے اور آج کہاں آئیں اہل حدیث کیا تھے اور آج کہاں آئیں ان کے آئمہ کی کارکردگی کا جائزہ لے پانچ سال پہلے کہاں تھے دس سال پہلے کہاں تھے بیس سال پہلے کہاں تھے تیس سال پہلے کہاں تھے سال بے سال متعلیاتی میں آپ کی خدمت میں متعلیاتی بات کر رہا ہوں کوئی رائے نہیں دے رہا ان کے بارے میں متعلیہ کریں آپ کہ ان کو ان کے آئمہ نے کہاں پہنچایا کچھ ایسے تھے جو پہلے بہتر تھے آج ویسے نہیں آج ان کی حالت خراب ہے اور کچھ ایسے تھے جو پہلے حالت اتنی اچھی نہیں تھی لیکن آج بہت اچھی حالت کے اندر ہے کچھ ایسے تھے جن کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا کوئی ان کے پاس قومی دھانچہ نہیں تھا آج ان کے پاس قومی دھانچہ ہے پہلے ان کے پاس قوم کے لئے کوئی انفرسٹریکچر نہیں تھا آج ہے ان کے پاس انفرسٹریکچر موجود ہے قوم کا پس ان کے رہگروں نے دیا ہے ان کو بہرانوں سے نکال کر بہتری کی طرف لائے ہیں کچھ امام ایسے ہو گئے لیکن کچھ امام ممکن ہے ایسے نہ ہو اگر یہ کارکردگی سے پتا جلے گا یا مملکت کی زمان جن کے ہاتھ میں تھی سیاستدان پہلا رہنما اس نے پاکستان کو کہاں سے تھاما کہاں پوچھوڑا دوسرے نے کہاں سے لیا کہاں آکے چھوڑا تیسرے نے کہاں سے لیا کہاں آکے چھوڑا اس سے اس امام کی کارکردگی کا جائزہ لے اور پھر اس کے بعد اس جائزے کے بعد اپنا جائزہ لے کہ ہم نے اس کو بھی امام مانا اس کو بھی امام مانا اس کو بھی مانا ہم سب کو مانتے گئے جو بھی ہمارے لئے امام بنایا گیا ہم اس کو امام مانتے گئے ہم نے کہا یہ ہے ہمارا امام چونکہ بن گیا ہے بنے وہ کو کیا کر سکتے ہیں رسول اللہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے امیر المومنین کو لوگوں کا امام بنایا و ولی اعلان کیا لیکن بعد میں لوگوں میں رسول اللہ نے اعلان کیا رسول اللہ کی وفاد کے بعد کسی اور کا اعلان ہو گیا پارٹیوں نے کسی اور کا اعلان کر دیا وہ لوگوں نے کہا یہ تو کچھ سوال اٹھا کہ یہ وہ اعلان تو نہیں یہ وہ نام نہیں جو رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہا اب ہو گیا ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے ہو گیا اعلان بس ٹھیک ہے ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا خلائر رہبری اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ ملوئے تکبیر اللہ ملوئے ملوئے رسائل یار سبحانہ ملوئے حیلیں ملوئے حیلیے زندہ ملوئے زندہ ملوئے 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 رہبر قوم کا مغز ہوتا ہے رہبر قوم کا دل ہوتا ہے یہ روایات کے الفاظ ہیں دین میں رہبری کا تصور یہ ہے کہ رہبر قوم کا دل ہوتا ہے رہبر قوم کا مغز ہوتا ہے حشام نے حشام ابن حکم امام ششم کے بہت برجستہ شاگیرد تھے انہوں نے ایک مناظرہ کیا ایک بڑی علمی شخصیت سے عبید اللہ ابن عمر کے ساتھ اور اس کو مناظرے میں شکست دی موضوع اس کا یہی تھا وہ بہت عمر کے لحاظ سے بھی بڑی شخصیت تھی علم میں بھی بہت مشہور حشام نوجوانی ہے جوانی میں تھے اس وقت حشام گئے بسرہ سے ان کے پاس وہ خوفہ میں تھے اور جا کر ان سے پوچھا کہ تیرے زبان ہے تیرے آنکھ ہے تیرے کان ہیں اس کو عجیب سے لگے یہ سوال بیمانہ قسم کے سوال یہ کیا سوال ہے تیری آنکھ ہے تیرا کان ہے تیری ناکھ ہے تیرا مو ہے حشام نے کہا کہ تُو مدعی ہے کہ جو سوال کرو میں جواب دوں گا میرے یہ سوال ہے جواب دو اس نے جواب دیا ہاں ہیں آنکھ ہے کان ہے ناکھ ہے سب ہے کیا کرتے ہو کہا اسے دیکھتا ہوں اسے سنتا ہوں اسے بولتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارا دل بھی ہے کہا ہاں دل بھی ہے کہا دل کس لیے ہے اس نے کہا کہ اگر دل نہ ہو تو یہ کوئی چیزیں کام نہیں کریں گے حشام نے کہا کہ تو دل ہے نا جب آنکھ ہے تو دل کی کیا ضرورت ہے آنکھ چال دیکھ رہی ہے آپ کا کہا نا اگر دل نہ ہو تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی اگر دل نہ ہو کان سن نہیں سکتا اگر دل نہ ہو زبان بول نہیں سکتی سارے شعبے سارے ڈیپارٹمنٹ ختم ہو جائیں گے اس وقت حشام نے کہا ابھی تک وہ سمجھا نہیں تھا یہ سوال کرنا کیا چاہتا ہے یہ لڑکا آخر میں حشام نے کہا کہ تُو جو اپنے جسم کے اندر آزا و جوارے سارے رکھتا ہے اور ساتھ دل کا بھی تُو کہتا ہے کہ دل ہونا ضروری ہے ورنہ یہ آزا و جوارے کام نہیں کرتے تو تُو امت کے اندر امامت کا قائل نہیں ہے اور تُو کہتا ہے کہ نہ امام کے بغیر ہی یہ سارے ادارے چلیں گے جو ہی حشام نے اپنا سوال کیا تو کہنے لگا کہ تیرا نام حشام تو نہیں ہے پہلے تو حشام نے انکار کیا تقیہ کیا ڈر گئے کہ زارے پیٹیں گے عبید اور پیٹ کے مجلس میں پہلے کہا میں حشام نہیں ہوں پھر اس نے کہا کہ نہ تو یا حشام ہے یا پھر امام ششم کا نام لیا کہا یا ان کا شاگرد ہے تو باہر کے دیکھا حشام نے کہ کہالات اتنے خراب نہیں ہے تو بتا دیا کہا میں حشام ہی ہوں امام علیہ السلام نے یہ مناظرہ حشام سے کہا کہ مجھے سناؤ سب بری محفل میں مجلس میں مجھے بتاؤ کہ کیسے اس شخص کو آپ نے شکاست دی موضوع مناظرہ کا یہی تھا اور روح کلام حشام یہ تھا کہ امام دل کی احسیت رکھتا ہے جس طرح دل وجود میں ہے انسان کے اسی طرح سے اس امت کے اندر امام کی احسیت دل کی ہے روایات ہیں بہت ساری امامت کے بارے میں جن میں کہا گیا کہ امام مغز کی احسیت رکھتا ہے امام اقل کی احسیت رکھتا ہے دل کے لئے آج ہم بہت کرتے ہیں تھنک ٹینک ہونا جائیے بچوں کی زبانوں پر جوانوں کے تھنک ٹینک ہونا جائیے وہ تھنک ٹینک یہ کہاں سے چیزیں سیکھ رہے ہیں ہم خوبظہر ہے یہ میڈیا میں جاتے ہیں خبروں میں سنتے ہیں امریکہ کا تھنک ٹینک ہے برطانیہ کا تھنک ٹینک ہے اسرائیل کا تھنک ٹینک ہے اسلام میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہوتا اسلام کا تھنک ٹینک وہی امام ہوتا اس کا راگر ہوتا محمد وآل محمد صلوہ راہ وآل محمد صلی اللہ راہ وآل محمد صلی اللہ اسلام سے حصر کر دیا گیا ہے نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے اور رہبری کے متبادل چیزیں آلٹرمنیٹ ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ سری چیزیں ہوتی ہیں جو اصل نہیں ہیں کہتے ہیں مہنگی ہے یہ نہیں آسکتی یہاں پر تو کہتے ہیں متبادل لے ہو ہم متبادل سے کام چلاتے ہیں جس طرح پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی یو پی ایس سے گزارا کرتے ہیں اب ہم نے دین میں بھی اسی طرح کیا ہوا ہے کہ اصل پاور نہیں ہے یو پی ایس چلائے ہوئے یو پی ایس سے گزارا کیا ہوا ہے ہر جگہ پر کوئی شخصیت یو پی ایس کا رول ادا کر رہی ہے کہ اسی سے پوچھ لیتے ہیں وہاں پر اپنے گزارا کر رہیتے ہیں اصلے چل رہی ہیں بعض وہ کہتے ہیں اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے جب تک ظہور نہیں ہو جاتا لوڈ شیڈنگ ہی رہیں گے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہم پاس کہتے ہیں کہ نہ بجلی کی بھی ضرورتی پاور کی ضرورت نہیں ہمارے پاس یو پی ایس موجود ہے اسی پہ چلتے رہیں گے رہبری مغز ہے وہ دل ہے وہ اساس ہے وہ مرکزیت ہے امت کے لئے ضرورت جس رہبر کی ہے جیسے پاکستان جیسے مملکت کو جن رہبروں کی ضرورت ہے فکری طور پر اللہ ما اقبال جیسے رہبر کی ضرورت ہے اور اللہ ما اقبال آج بھی رہبری کر سکتے ہیں اگر کوئی مانے ان کو فکری رہبر آج بھی بھائیں گے اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن وہ فکر چھوڑ گئے ہیں دے گئے ہیں وہ فکر جو چھوڑ دی مطروب ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور انہی رہبروں کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ سزائیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں جو بغت رہی ہے یہ قوم سزا رہبروں سے دوری اللہ ما اقبال جیسی رہبری کی ضرورت ہے ہر وہ چیز جو قوم کی ہدایت اور رہنمائی اور سعادت کے لئے ضروری ہے وہ اللہ ما اقبال کے فکر میں کلام میں موجود ہیں کر سکتے ہیں لیکن فکری رہنمائی فکری رہبر اقبال جیسا چاہتے ہیں جو آ کر اس قوم کو بیدار کرے بیداری کا رہبر آگاہی دینے والا رہبر اللہ ما اقبال اور عملی طور پر اس قوم کو بیدار کر کے نجات دینے والا ملت پاکستان سید جمال اور دین افغانی جیسا رہبر چاہیے آج کے پاکستان کے معاشرے کی ضرورت اقبال اور سید جمال ہیں سید جمال سے شاہد تو عاشنا بعض ہوں گے ممکنے اللہ ما اقبال کا تو نام سنا ہوگا ہے ہم نہیں لیکن اکیڈمی والوں نہیں نہیں سنا ہوگا یہ جو انگلیش اکیڈمیوں میں بڑھتے ہیں بید ہے کہ نہیں اللہ ما اقبال کا نام بھی پتا ہو ان بچوں کو ابن انشاء نے ایک مضمون لکھا کہا کہ جب ہم اکبال اکیڈمی کے یا اردو اکیڈمی کے جب وہ سربراہ تھے اکبال ڈے منایا انہوں نے اور اکبال ڈے بھی انہوں نے سویڈن کے سفیر کو دعوت لی تقریر کے لیے مہمان خصوصی سویڈن کے سفیر کو کچھ پتا نہیں تھا اکبال کون ہے انہوں نے لکھ کے دی اس کو اور ظاہر انگلیش میں لکھ کے دیا انگلیش کے سپیلنگ وہ آئی کیو بھی اکبال کا نام اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو وہ دیکھ کے تقریر پاڑ رہے تھے اور بار بار جہاں اکبال کا نام آتا تھا تو وہ کہتے تھے آئی کیو بلال آئی کیو بلال میں نے جب انہوں نے کہا یہ مضمون پڑھا تو اندازہ ہوا کہ اب تو یہ پاکستان کی اکیڈمیوں کے فارغ تحصیل سارے یہی پڑھیں گے آئی کیو بلال پھر ہم یہ بو سے پوچھیں گے کہ یہ آئی کیو بلال کون تھا یہ جس کا نام کہیں سنا ہے ہم اجنبی ہو گئے ہم اکبال کی روح سے اکبال کی فکر سے دور جلے گئے عزیزان امیر المومنین نے کہا تھا اس وقت کہ آج تمہیں میری قدر نہیں ہے کل تمہیں پتا چلے گا غدوں غدن ترون مقامین کل تمہیں میرا اندازہ ہوگا اکبال نے کہا تھا کہ آسر من دانندہ یہ اسرار نیز یہ میرا زمانہ میری قوم یہ نہیں ہے ان باتوں کو علیہ یوسف امان بہرین بازار نیز میرا یوسف اس بازار کے قابل نہیں ہے یہاں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے یوسف کو جب بیچا گیا بازار مصر میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا کوئی بھی نہیں خریدتا چونکہ اس بازار میں غلام بیچے جاتے تھے غلام کام کاج کے لیے ہوتے تھے یوسف ایک ناظنین بچہ وہ بھی چھوٹا سا انہوں نے کہا اس کو تو کرے گا کوئی نہیں لہٰذا ایک جوڑا آیا شوقیہ خریدا انہوں نے انہوں نے کہا ایسے خرید لیتے ہیں بچہ ایک گھر میں رہے گا ہماری اولاد نہیں اگر اچھا نکلا تو بات میں بیٹا بنا لیں گے وہ بات میں خرید لیا انہوں نے اور بہت ہی کم قیمت پر بہت 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 بقول ایک شاعر دیگر کہ جاب بیچنے کو آئے تھے بے دام بیج دی اے اہل مصر وز تکلف تو دیکھئے کہ جان بیجنے آئے تھے بے دام بیج دی بغیر پیزوں بھی بیج دی اے اہل مصر وز تکلف تو دیکھئے یوسف خریدا کوڑیوں کے مول اللہ میں اکوال نے اسی کو کنایا بنایا ہے کہ میرا یوسف یعنی میرا یہ حسین پیغام نجات دہندہ پیغام اس قوم کے اندر برے صغیر کے مسلمانوں میں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے ان کو یوسف نہیں چاہیے ان کو حبشی ہٹے کٹے غلام چاہیے جو ان کی کھیتوں میں کام کرے وہ اس نے یوسف نہیں چاہیے یہ کسی اور کے تمنہ آئی ہیں میرا یوسف اس بازار کے قابل نہیں ہے یوسف امان بہرین بازار نہیں اکبال کا فرمانہ تھا کہ اے بسا شاعر کے بعد از مارگ ذات چشم خود باربست تو چشم ماغ گشات اے بسا شاعر جو مرنے کے بعد پیدا ہوا ہے جنم ہے اس کا کب جب اس کی فکر کو سمجھنے والی قوم پیدا ہو جائے جب وہ شاعر آ جائے جب وہ قوم آ جائے جو اس شاعر کی بات کو سمجھے اے بسا شاعر کے بعد از مارگ ذات چشم خود بس تو چشم ماغ گشات اپنی آنکھ بند کر گیا ہماری آنکھ کھول گیا رہبری رہبری کا خالہ اقبال بار سکتے ہیں رہبری کا خالہ سید جمال کر سکتے ہیں وہ تھا ہے جیسے میں نے مثالیں دی کہ رشتے کے لیے انتظار میں کسی اور کے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی کرنل برگیڈیر آئے گا اور آیا فراڈیا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی سے جمال آئے گا آیا کوئی اور جو آپ کے قوم کو اور منتشر کر گیا خب یہ ملک رہبروں کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے وہ رہبر تعلیم یافتہ نہیں تھے تربیت یافتہ نہیں تھے عدب یافتہ نہیں تھے تعدیب شدہ نہیں تھے امیر الممنی نے تین چیزیں ذکر کی ہیں جن لوگ اپنے آپ کو امامت اور رہبری کے لئے پیش کرتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں اتنی بلند حمد ہے جن کے اندر جو ملازمت سے آگے کی بھی سوچتے ہیں ان کے لئے تین شرطیں رکھیں کہ پہلے اپنی تعلیم کا آغاز کریں اور وہ تعلیم لیں جس کے نتیجے میں رہبری کر سکیں قیادت کر سکیں فرمان روائی کر سکیں ملت امت اس خلا کو لوگ بھریں خاص تعلیم ہے البتہ وہ تعلیم اگر آج آپ کی خدمت میں اس کو متعارف کروایا جائے پوچھتے ہیں بعض لوگ امام خمینی نے کون سی تعلیم حاصل کی تھی کوئی الگ نساب پڑھا سلیو پڑھا تھا سب پڑھتے ہیں امام نے بھی پڑی شید مطاری نے وہی کتابیں پڑھیں جو دوسرے پڑھتے شید صدر نے وہی کتابیں پڑھیں دوسرے پڑھتے ہیں درس ایک ہی تھا تعلیم مختلف نہیں تھی استاد ایک تھا کتاب ایک تھی درس ایک تھی کلاس ایک تھی ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ رہبر کو رہبر بناتی ہے اور وہ امیر المومنی فرماتے ہیں تربیت ہے تعدیب ہے شخصیت اپنی شخصیت کو سوارنا امام حمدی فرماتے ہیں کہ تعلیم تربیت کے بغیر ایسے ہے جیسے کسی مست کے ہاتھ میں شمشیر دے دیں خنجر دے دیں کس خنجر سے وہ ہلاک کرے گا اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا تربیت یافتہ نہ ہو اگر صاحب علم قوم کی تباہی کا باعث ہے دین کی تباہی کا باعث ہے اس لئے عالم بے عمل جو علم حاصل کر لیتا ہے تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے اور تربیت یافتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہے روایت میں ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ایک عالم بے عمل اور ایک جاہل باعمل وہ جاہل جو عمل کے میدان میں اتر آتا ہے اور وہ عالم جو عمل نہیں کرتا ان دونوں نے میری کمر توڑ دی یہ تباہ کر دیتے ہیں امت کو قوم کو معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں باز قوموں کو سخت حاجت ہے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کے اندر ایک نسل پیدا ہو نہ فرد ایک فرد امامت کے لیے کافی نہیں ایک نسل امامت کے لیے چاہیے اس وقت تشیعوں کو رہبری کے لیے یہ پوری ایک نسل کی ضرورت ہے نہ ایک فرد کی ضرورت ہے ایک نسل کی ضرورت ہے جو آ کر تمام شوموں کے اندر بیٹھ کر قوم کی رہبری کرے ممبر پہ کون آئیں جنہوں نے قوم کی رہبری کرنی ہے نہ پیشاوری ابھی پیشاوری ہے زیادہ تر ممبر کے اوپر پیشاوری ہے کہ ممبر کے اوپر آ کر دین کے نام پر معاوضہ لینا فیسے لینا پیسے کمانا اپنا گھر چلانا پیشا ہے لوگوں کا دین پڑا ہے تاکہ تقریریں کریں مجلسیں کریں معاوضہ لیں فضائل پڑیں مسائف پڑیں مسائف پڑھنے کی بھی پیسے لیں ایمان کی باتیں کرنے کی پیسے لیں نماز کی باتیں کرنے کی پیسے لیں اگر ان کو اجازت دیں نمیمبر پہ نماز کی بات کریں پہلے تو اجازت ہی نہیں ہے ان کو کوئی بات کریں ہر شعبہ جس میں امام چاہیے تھا آج وہاں پیشاور کھڑا ہے حتی مساجد جن میں انوانی امام تو محفوظ ہے امام مسجد امام جماعت امام جماعت چاہیے تھا وہاں ملازم کھڑا ہے ٹرسٹ اور انجمن نے پیسے دے کے کسی ضرورت مند کو ہائر کر لیے بہت سارے لوگ ہیں جو گئے مدرسوں میں کچھ عرصہ ترس پڑا آ کے اب مسجدیں ڈھوڑ رہے ہیں کسی مسجد میں ملازمت مل جائے یہ کیسے امامت کرے گا یہ شخص جس نے دین کو پیشا بنا لیا ہے جس نے دین کو محافظے کا ذریعہ بنا لیا ہے اقبال کے بقول کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے بیچارہ دو رکت کا امام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے یہ دو رکت کا امام جو پیسے لے کے پڑھا رہے ہیں اسے کیا پتہ امامت کیا چیز ہے اس کو پہلے درس امامت پڑھایا جائے اس کو پہلے تربیت امامت دی جائے اور نہ ایک فرق ایک نسل پوری ضرورت ہے پاکستانی ملہ تربی آٹھ کروڑ عوام ابھی مردم شماری کے سوچ رہے ہیں پچھلی مردم شماری جو دس پندرہ سال پہلے ہوئی ہے آٹھ اٹھارہ کروڑ عوام اٹھارہ کروڑ عوام کو ایک آدمی کی نہیں ضرورت ایک نسل چاہیے جو اٹھارہ کروڑ عوام کی رہنمائی کر سکے اس وقت آپ کے آئلمہ بیٹھے ہیں میڈیا میں جتنے اینکرز ہیں یہ سب آپ کے امام ہیں کتنی دھیان سے سنتے ہیں ان کی باتیں تجریح اور تفسیر یہ سب امام ہیں جو آپ کے کورسز بناتے ہیں یہ سب آپ کے امام ہیں جن وہاں ووٹے لیتے ہیں یہ سب آپ کے امام ہیں جن کی پارٹیوں میں شامل ہیں یہ سب آپ کے امام ہیں لیکن تعلیم سے فارغ تعلیم امامت نہیں لیو آگاہی نہیں اور خصوصاً تربیت تربیت سے مراد سادہ واض و نصیت نہیں ہے تربیت یہ نہیں کہ ہم اخلاقی باتیں کہیں اور سنیں اور اس کا نام ہم تربیت رکھ لیں تربیت پرورش کو کہتے ہیں پروان چڑھا نام صلاحیت کو نکھارنا کمال تک پہنچانا اروج تک پہنچانا جب آتے ہی خصوصاً دین کے شعبے میں اب دنیاوی امامت میں باصلاحیت لوگ جنہوں نے میڈیکل میں امامت کرنی ہے ان کے لئے میٹرک میں ہزار نمبر ہونا ضروری ہے لیکن جنہوں نے دین میں امامت کرنی ہے ان کے لئے سو نمبر ہی کافی میٹرک نہ بھی ہوئے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی سوج بج بھی نہ ہوئی ان کے لئے یہاں امامت کر سکتے ہیں اسپطال کلینک نہیں چلتا جب تک ہزار نمبر والا نہ ہو باصلاحیت کلینک پرک جاتا ہے لیکن مسجد جلدی ہے دین چلتا ہے دین کا شعبہ محمد وآلہ ایسے لوگ جو جاتے ہیں اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جو لوگ جاتے ہیں مدارس میں اموم الدینی تعلیم حاصل کرنی ہے دینی امام بننے کے لئے اس کے لئے میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں شاید سنا ہوگا آپ نے چونکہ وہ سنی سنائی نہیں ہے دیکھی ہوئی بات ہے اس لئے موسک ہے وہ قصہ کہانی جس مدرسے میں ہم پڑھتے تھے وہاں ایک صاحب اپنے صاحبزادے کو لائے داخلہ دلانے کے لئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو داخلہ دیں گا مدرسے کے جو مدیر تھے مسئول انہوں نے پوچھ لیا کہ صاحبزادے کی تعلیم کیا ہے یہ پوچھنا تھا کہ صاحب بگڑ گئے وہ کہنے لگے کہ آپ عجیب بات مولانا پوچھتے ہیں تعلیم یہ حیوان اگر پڑھنے والا ہوتا تو وہاں اس کو یہاں لے کر آتا تعلیم کیا ہے پھر انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ پدرانہ سوچ کے ساتھ سنایا کہ اس کو میں نے سکول میں ڈالا یہ پانچنی سے آٹھنی سے بھاگ گیا پھر اس کو میں نے ویلڈنگ پہ ڈالا وہاں سے بھاگ گیا پھر پنچر کی دکان پہ ڈالا بھاگ گیا پھر کنڈیکٹر بیگر میں لگایا وہاں سے بھاگ گیا جو کام دیا یہ وہاں سے بھاگ گیا پھر میں نے آخر میں سوچا کہ اب میں تیرا بچوں میں تیرا بندوباس کرتا ہوں تو بچوں کو لے کر مدرسے آگئے کہ یہ دین کا امام بنانا ہے اس کو آپ نے پرورش اس کی ہوتی ہے جو ہو جو بیچ اگنے والا ہو اس کو اگایا جاتا ہے اللہ میں اقبال کا ایک خوبصورت اور شیر ہے نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سمرتے نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سمرتے ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکس کنارے سر میں اکس سر میں کنارے کیسے اکس سایا کنارے جو کے ایسے اچھے وہ نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکس سروے کنارے جو کے جو پانی کو کہتے ہیں ندی پانی کے کنارے پہ درخت ہے سرو کا سرو کا درخت جو ہمیشہ سدہ بہار ہمیشہ سبز رہتا ہے سنوبری درخت یہ درخت ایسے ہوتے ہیں جو سردیوں میں خضا میں بہار میں سدہ بہار ہمیشہ سبز ہیں اور بڑے سیدھے بھی ہوتے ہیں بڑا لمبا کارد اور خوبصورت درخت اس کو سرو کہتے ہیں درخت سرو ندی کے کنارے سرو کا درخت ہے جس کا سایا ندی کے اندر ہے درخت باہر ہے سایا اس کا پانی کے اندر ہے بیس سال سے تیس سال سے پچاس سال سے یہ درخت ندی کے کنارے ہے اور سرسر باہر اور سایا پانی کے اندر ہے اور سیاہ صبح و شام پانی سائے کو پانی لگ رہا پانی اس کو سیراب کر رہا ہے سائے کو لیکن سایا آج تک سبز نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں پانی خراب ہے پانی کیوں سبز نہیں کر رہا اس کو کہا اپنا پانی خراب نہیں ہے جس چیز کو پانی لگ رہا ہے اس کی طبیعت میں تربیت پذیری شامل نہیں ہے نہ ہو طبیعت جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سمرتے جن کی طبیعت مزاج کے اندر وجود کے اندر جوہر قابل نہ ہو وہ کبھی تربیت نہیں پاتے اگرچہ کسی معصوم کے پاس ہی کیوں نہ ہو کسی امام کے پاس ہی کیوں نہ ہو وہ کیا کرے گا سائے کو پانی دینے سے کب سبز ہوتا ہے نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سمرتے ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکس سروے کنارے جو کر یہ سایہ سبز نہیں ہوا کبھی وہ بہت سری لوگ ہیں سال ہا سال رہتے ہیں کسی ادارے کے اندر حوزوں کے اندر یونیورسکیوں کے اندر لیکن کبھی سر سبز نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے زہر ہے جو پنچر نہیں لگا سکتے جو ویلڈنگ نہیں سیکھ سکتے جو ٹانگا نہیں چلا سکتے جو کیڈکٹری نہیں کر سکتے اس کو لائے ہو لا کر آپ وہ قرآن اللہ کا کلام رسول اللہ کا کلام اور امام صادق کی حکمتیں سمجھے ہوا جوہر قابل جائیے تربیت پار ہر ایک اپنے آپ کو امامت کے لئے نصب نہ کرے امامت کے لئے وہ جوہر قابل جس کو تربیت ہو سکے تربیت پذیر و تعلیم پذیر ہو جسے تعلیم دی جا سکے جس کی تربیت ہو سکے قبول کرے تعلیم و تربیت کو سایا نہ ہو جیسا تھا سیاہ ہی رہے ساری عمر پانی میں رہ کر بھی سیاہ رہے کچھ حاصل نہ کرے اپنے آپ سے آغاز کرے اپنی تعلیم سے آغاز کرے امامت کا آغاز اپنی تعلیم نفس ہے قبل تعلیم غیرے دوسرے کو تعلیم دینے سے پہلے اپنی تعلیم دیں آگاہی تعلیم سے مراد یہاں ڈگری نہیں ہے کہ ایک اور غلط فہمی جو ہمارے ہاں موجود ہے کہ ام نے ڈگری کو تعلیم کا نام دے دیا مسلم کچھ نے تعلیم کیا ہے کہتے ہیں گریجوئیٹ گریجوئیٹ علم ہے اتنا علم ہے آپ کے پاس یا ماسٹر ہیں آپ ماسٹر ہیں واقعاً اس علم کے نا ڈگری ہے ہمارے پاس تعلیم کی جگہ ڈگری آگئی ہے امامت کے لئے ڈگری نہیں چاہیے ڈگری تعلیم نہیں ڈگری ایک انحراف ہے تعلیم کو تباہ کر کیا ہے سب سے زیادہ ڈگری نے کیا البتہ ڈگری کو گمراہ کیا ہے روٹیوں نے چونکہ ڈگریوں میں تو ذاتی ضرور ایک قابض کو کیا کرنا ہے چاٹنا تو نہیں کسی نے تعویز بھی نہیں ہے کہ گھر میں رکھیں برکت ہو اسے کچھ من بھی قابض ہوتے ہیں لوگ گھروں میں فریم کرا کے لٹکا کے رکھتے ہیں ان ڈگریوں سے کیا ملتا ہے برکت بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے روٹیاں ہیں جاب ملتی ہے ایک جوٹی شخصیت بنتی ہے انسان کی علم نہیں ہے ڈگری اس وقت صرف ڈگریوں ہیں علم کے بغیر تعلیم اداروں کے اندر بھی افسوس نہ کا حد تک اور ایک بڑا نقصان ڈگریوں نے یہ پہنچایا ہے البتہ حوث انسان نہیں کہ دینی تعلیمی اداروں کے اندر شدید حرص و رغبت ڈگریوں کے بارے میں ہیں ابھی بھی آپ بہت تعلیمی اداروں میں جائیں اتقم مقدسہ میں جو اس وقت سب سے اعلی عظیم مکتب تشیعیو کا علمی ادارہ ہے و خدا اس کو آباد رکھے انشاءاللہ ہمیشہ قائم رکھے خدا و انتالہ اس کو لیکن آفتیں ہیں علمی اداروں میں نجف ہزار سالہ علمی مرکز گجڑ گیا آکر ایک حکومت نے صدام نے اور باسی حکومت نے خراب کر دیا ویران کر دیا نجف کون آفات سے اگر پاک رہا تو محفوظ رہے گا ان آفات کی طرف ذمہ داروں میں توجہ ہونی جائیے کہ ہے الحمدللہ رہبر معظم نے بارہا اس آفت کی طرف توجہ دلائی ہے مدرک گرائی یہ اسطلاح ہے رہبر معظم نے بیان فرمائی ہے مدرک گرائی ڈگری پسندی ڈگری حاصل کرنا علمی کسی زمانے میں بنتے تھے حجت الاسلام و آیت اللہ ابھی سب دکتر فارسی میں ڈاکٹر کو دکتر کہتے ہیں ابھی سب دکتر بن رہے ہیں ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں دکتر مدرک کو دکتر کو کہو جنازہ پڑھاؤ آ کر دو رکعت نماز جنازہ پڑھتا ہے پی اچ ڈی کر کے آئے دینی ادارے سے جنازہ کتنی رکعتیں نماز جنازہ بھول گئے ہیں آپ بھی شک میں پڑ گئے ہیں جی کتنی رکعت ہے جنازہ یہ چھوٹے عزیز نے کہا ہے دو رکعت یہ لگتے ہیں اسی دکتر کا شاگر نماز 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 جنازہ کوئی رکعت نہیں ہے پانچ تکبیریں ہوتی ہیں رکعت نہیں ہوتی ہیں رکعت نہیں ہے اور دکتر نہیں ڈاکٹریٹ والے نے جنازہ پڑھایا دو رکعت نماز رکعت حضورت سمیت زیرہ تعلیم تو نہیں ڈگری ہے علم نہیں ڈگری ہے ایسے ہی ہوگا آپ اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھنے جا کر اور ڈگرییاں بھی چوری کی آپ کے اسی جامعہ کراچی کے کئی پروفیسرز اس وقت کیس ہے کوٹ میں ان کے اوپر کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جالی لی ہے تیسیز جالی لکھا چوری کیا یہی آپ کے شہر کے اندر پارلیمنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں کہ وہاں تو کیا حشر ہے وہاں کئی سزا بھی بھگت رہے ہیں کئی بھاگے ہوئیں علم امام کو ڈگری نہیں علم چاہیے امام خمینی کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی شہید متحری کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی آیت اللہ صدر پاکر صدر کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی یہ بغیر ڈگری کی تھی کوئی مدرک نہیں تھا ان کے پاس رہبر محظم نے بارہاں توجہ دلا یہ مدرک گرائی آفت ہے حوزمیوں کو منع کیا کہ کنٹرول کرو یہ ڈگری کی طرف رغبت طلعہ دین کی علماء دین کی کہ یہ علم چھوڑ کے ڈگریوں کے پیچھے ہیں چونکہ ڈگرییاں کس لیے چاہیے ملازمتوں کے لیے چاہیے پس یہ علم نہیں حاصل کر رہے ہدایت کے لیے نہ ہدایت پانے کے لیے نہ ہدایت دینے کے لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں ملازمت کے لیے جاب کے لیے علم دین اس کو کیا ضرورت ہے ڈگری کی جاب کے لیے چاہیے ڈگری ہدایت کے لیے تو نہیں چاہیے ہدایت پانے کے لیے وہ ہدایت دینے کے لیے علم امیر المومن فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو لوگوں کا امام بنائے اسے چاہیے کہ پہلے اپنی تعلیم سے آغاز کرے تعلیم حقیقی تعلیم الہی وہ تمام علوم جو اس کے زمانے کے لیے ہیں جو اس کے زمانے میں ہدایت کے لیے ضروری ہے ان علوم کا علم اس کے پاس ہو البتہ نہ کارخانہ چلانے کے لیے اب یہ نہ کہیں گے اس کے پاس کہ بھنی اسٹریو جانتا ہو فیزکس بھی جانتا ہو فلاں بھی جانتا ہو نہ امت کی ہدایت سے متعلق جو علم اس کو چاہیے اس سارا اس کے پاس ہو یہ نہ ہو کہ اس سے اگر کوئی پوچھے بینکنگ کا فتحہ پوچھے ہو کہ بینک کیا ہوتا ہے اگر اسے کوئی سودھ کا فتحہ پوچھے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے اگر اس سے کسی اور شعبہ کا پوچھے ہو اس کو موضوع ہی پتہ نہ ہو اپنے زمانے کے ان علوم پر حاوی ہو تسلط ہو جس شعبے میں یا جس علم میں اس کو قوم کی ہدایت اور رہنمائی کرنی ہے مرجع تقلید وہی رہبر ہے دینی رہبر ہے مرجع تقلید ہونے کے لیے وہ تمام علوم ضروری ہیں جو قوم کی ضرورت ہیں جس میں فتوہ مگا جاتا ہے ہر اس شعبے کا اس کو علم ہو فقط عبادات کا علم ہونا کافی نہیں ہے چونکہ زندگی میں ضروریات انسان کی زیادہ ہے مجتحد جامع مجتحد ہوتا کہ قوم کی امامت کر سکے رہنمائی کر سکے اور ساتھ تربیت اپنی تربیت دوسروں کی تربیت سے پہلے شروع کریں تربیت پرورش کرنا اپنی شخصیت کی پرورش اپنی صلاحیتوں کی پرورش تذکیہ و تطہیر یہ امامت کے فرائز میں سے ہے چونکہ اس نے قوم کی تطہیر کرنی ہے تذکیہ کرنا ہے ہدایت اور تائید میں فرق ہے قوم کی تائید نہیں کرنی ہے پیشہر قوم کی تائید کرتا ہے اور ہادی قوم کی ہدایت کرتا ہے آج زیادہ تر کام ہو رہا ہے تائید کا میں جو کر رہا ہوں جاتا ہوں کسی رہنما کے پاس کہ آگا میں یہ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شاباش بہت ٹھیک کر رہے ہو انہیں میں یہ کہوں گے یہ حرام کام کر رہا ہوں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچوہ ایسا خمس نکالو مجھے دے دو باقی کرتے رہو جاری رہے پڑی کوئی مشکل نہیں تائید نہیں کرنی جہالت و گمراہی کی ہدایت کرنی ہے رہنمائی کرنی ہے امام قوم محذب و معدد ہو آداب سے آراستہ و اخلاق سے مزین ہو اعلیٰ شخصیت کا مالک ہو اعلیٰ صفات کا ایک جگہ ہم نے کچھ طالب المانا گفتگو کی تعلیمی میتھڈ روش تعلیم اس میں اساتید کی بھی صفات ذکر کی کہ ایک استاد معلم کیسے ہونا چاہیے معلم کی صفات کیا ہیں یہ صفات کسی سٹوڈن نے اساتید کو جا کے بتا دی اپنی نوٹ بک لے گیا جا کر اساتید کو کہا کہ یہ فلاں نے یہ معلم کی صفات ذکر کی ہیں اساتید نے وہ صفات پڑھی اور پڑھ کر کہا کہ یہ انبیاء کی صفات ہیں یہ ساری انبیاء کی صفات ہیں خب یہ بات ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تو انبیاء میں ہی ہو سکتی ہیں ہمارے اندر نہیں ہو سکتی جس طرح سے ہم کہتے ہیں وہ تو امام ہیں وہ تو معصوم ہیں ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے ہیں یعنی ہمارے لئے یہ افیس کو فجوری ٹھیک ہے اپنے آپ کو بری کرنے کے لئے جملہ استعمال کرتے ہیں وہ تو معصوم ہیں وہ تو امام ہیں اگر یہ جملہ کہیں کہ مرتبہ انبیاء آلہ ہے وہ ہم اس مرتبے کے لائق نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کہو کہ یہ صفات ہم ہمارے اندر نہ ہوں یہ غلط ہے حقیقتہ نیسے یہ مجھ بتایا انہوں نے اساتید کی رائے ہے کہ یہ انبیاء کی صفات ہیں حقیقتا حق کے محض ہے کہ معلم کی صفات وہی ہیں جو نبی کی صفات ہیں لیکن اسمت و وحی اسمت و وحی چھوڑ کر باقی صفات معلم اور نبی کی ایک ہیں ورنہ معلم معلم نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر وہ صفات موجود نہ ہو قرآن کریم میں ہے کہ خدا ون تبارک وطال نے انبیاء کو بیجا وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ کتاب وَحِکمَت کی تعلیم و تذکیہ آپ نے کرنا ہے اگر نبی خود تذکیہ شدہ نہ ہو قوم کا تذکیہ نہیں کر سکتا اگر خود تطہیر یافتہ نہ ہو قوم کی تطہیر نہیں کر سکتا اگر خود محذب و تحذیب یافتہ نہ ہو قوم کی تحذیب نہیں کر سکتا یونی کہ صرف نبی کو محذب ہونا چاہیے معلم کو نے معدب بنایا ہے و عدب تو علی اور علی کو میں نے معدب بنایا مجھے اللہ نے معدب بنایا معلم کے اندر وہ صفات ضروری ہیں تاکہ تعلیم دے سکے تربیت اپنی آلہ شخصیت بنانا شرح صادر ہو اس کے اندر فین ہو فراست ہو بصیرت ہو جہالت نہ ہو حباقت نہ ہو صفاحت نہ ہو انانیت نہ ہو ایک روایت ہے بڑی عالی مضمون رہبری کے بارے میں حضرت امام سید ساجدین علیہ صلات و السلام کیے جو پہلے ہم نے کسی کسی مجلس میں یہ حدیث بیان کی ہے امام علیہ سلام کی تفسیر نہیں ہو سکے وہاں بھی صرف ترجمہ گیا ہے حاصل اس حدیث کہیے ہے وسائل شیعہ میں ہے اور توحف الکول میں بھی ہے اور چند دورہ حدیث کے کتابوں کے اندر امام امام علیہ سے یہ حدیث امام علیہ سلام سے منکول ہے امام شہارم سے امام فرماتے کہ جب تم نے کسی کو رہبر چھونا نہ ہو تو اس کو پرک ہو اس نظم کافی نہیں ہے اس کو پرک ہو پہلے اس کی دیانت پرک اس کی عبادت پرک اس کے عقل کو پرکو اور ہر وہ چیز جب اس کا دین دیکھو کہ دین پر عمل کر رہا ہے امام فرماتے رویدہ ایغررن مبادہ وہ تمہیں دھوکہ دے دے اگر اس کو اہل عبادت پاؤ اس کی عبادت وں کے دھوکے میں مت آؤ اگر اس کی امانت کو پرکو اگر آپ نے اس کو امانت دار پایا فر رویدہ ایغررن مبادہ وہ تمہیں دھوکہ دے دے اس کی امانت کے فریب میں نہیں آنا اس کی عبادت کے فریب میں نہیں آنا اس کی عقل کو پرکو سوج بوجھو دیکھو اگر وہ عقل مند پایا تو انہیں بیوکوف نہ ہوا فر رویدہ ایغررن مبادہ اس کے دوکے میں آ جو تو حتی اگر عقل مند بھی ہوا کہ اس طرح کے درجات بیان فرما کر آخر میں امام نے فرما آخر چیز جو اس میں پرکو یہ دیکھو کہ آیا اس کے اندر حب ریاست حب قیادت حب امامت موجود ہے یا نہیں شوق ہے اس کو یا نہیں اگر اس کے اندر حب ریاست ہے تو یہ کتنا ہی ظاہد و متقی و پارسا ہو اہل عبادت اہل تحجر اہل امام روزہ اہل امانت اس کے شر سے بچو کیوں اس لیے کہ اس نے دنیا چھوڑی ہوئی ہے دنیا کے لیے یہ دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے حب ریاست ہے اس کے اندر رہبر اگر محذب ہو اس کے اندر حب ریاست نہیں ہوتی کہتا نہیں زبان سے نہیں کہتا میرے اندر حب ریاست نہیں ہے اس کے عمل میں اس کے رویے میں اس کے طور طریقوں میں اس کی شخصیت میں آپ کو ریاست کا شوق نظر نہ آئی اگر ذرہ برابر شاعبہ بھی اس کے اندر حب ریاست کا دیکھا امام فرماتے اس سے دوری اختیار کرو اور اگر آپ نے دیکھا کہ اہل عبادت ہے اہل تقوی ہے اہل امانت ہے اہل عقل ہے صاحب فراست ہے ہر صفت اس کے اندر ہے اور ریاست کا شوق وحب وخواہش اس کے اندر نہیں امام فرماتے اس کا دامن تھاملو یہ بہت نایاب ہے دنیا وقیامت میں اس کا دامن تھاملو یہ نایاب ہے یہ نہیں ملتا ہے اتنی تربیت ہو اس کی اپنی اتنا تحظیم کر چکا ہو اپنی کہ اس کے اندر یہ خواہش ختم ہو گئی ہو امیر الممنی نے لوگوں کو کہا تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری امامت اور رہگری کرنے کا پہلے جتر گئے تھے ادھر جاؤ مجھے نہیں چاہئے میں تمہاری امامت قیادت کروں جاؤ تم جہاں پہلے گئے تے وہاں جاؤ حضرت نے فرمائے ذرا برابر شوق نہیں مجھے اقتدار ایک قوم اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر حکومت کروں میں اس کی رہبری کو سنبھال لیں اور آخر ایسا ہی ہوا اس قوم نے ثابت کر دیا وہ اس قابل نہیں تھی کہ امام اس کی قیادت و رہبری سنبھال لیں امام کے لئے ضروری ہے رہبر کے لئے کسی بھی شعبے کا رہبر ہو تعلیم ہو و تربیت اور تیسرا نقطہ امام یہ فرما رہی ہے کہ لوگوں کو جب ہدایت کرے تعدیب کرے تو اپنی زبان سے نہ کرے بلکہ اپنی عمل سے لوگوں کی اصلاح کرے ہدایت کرے اپنی سیرت و کردار مانے نہیں مستی مستی عشق مستی گفتار مستی کردار شعر ہے میرے ذہن میں نہیں ابھی بلا ہوا ہے آپ کو یاد ہے کسی کو پڑھ دیں کہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ خطیبوں کے اندر مستی گفتار ہے شاعروں کے اندر مستی تخیل ہے دوسروں کے اندر فلا مستی ہے کردار نظر نہیں آتی کوئی کردار کا دھنی نظر نہیں آتا کوئی کردار کا غازی نظر نہیں آتا جو اپنی کردار سے مو سے نہ کردار سے سب کچھ کہے مؤثر کردار کی قیادت و امام کردار کے زبان سے سیرت کے زبان سے کہے نہ اپنی اس مو سے چونکہ اس مو میں قوم کو اب یہ کردیں گے اب ہم وہ کردیں گے یہ تو جذبات کردار سے انسان اپنا ثابت کرے آخری نقطہ امام اس حدیث شریف میں رابری و قیادت و امامت کے مطالق یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم نے اگر احترام کرنا ہے کس کا احترام کرو وہ جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے اس سے زیادہ اس کا احترام کرو جو اپنی تربیت کر رہا ہے وہ زیادہ لائے کے احترام ہے جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اس سے زیادہ وہ لائے کے احترام ہیں جو اپنی تعلیم میں لگا ہوا ہے اس کو زیادہ احترام کرو گا اس لیے کہ یہ بڑا کام کر رہا ہے جو اپنی احترام و اکرام احترام و اکرام کا مییار ہونا چاہیے حساب و کتاب ہیں ان ساری چیزوں کا ایک روایت میں ہے کہ جب انسان کسی نا اہل کی چاپلوسی کرتا ہے اس کی چاپلوسی سے عرش خدا ہل جاتا ہے جب بے جاں کسی کی تعریف کی جاتی ہے جب کسی نا لائک و نا اہل کی تعریف کی جاتی ہے ارش خدا ہل جاتا ہے اکرام و احترام ہونا چاہیے لیکن مییار کے مطابق دین کا حکم ہے امیر الممنی کا حکم ہے معلم نفس جو اپنی تعلیم میں مصروف ہے اپنی تربیت و تحذیم میں مصروف ہے وہ احق ہے وہ اولا یعنی وہ جو خود نہیں تربیت کر سکا اپنی دوسروں کی کر رہا ہے چونکہ ہمیں شوق زیادہ ہوتا ہے دوسروں کو اصلاح کریں دوسروں کو بدلنا ہے جس سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے آپ سے شروع کرے جس نے لوگوں کی امامت کرنی ہے وہ بھی اور جس نے نہیں کرنی تعلیم نفس و تربیت نفس لازم ہیں اس کے بغیر نجات نہیں ہم جتنے بھی بنا لیں اپنے ذہن سے اپنی باتوں سے منگڑت سسٹم بنا لیں نظام بنا لیں شخصیتیں بنا لیں شخصیت سازی کاظب شخصیت بنانا بنوامیہ کا طریقہ ہے جوٹی شخصیت نہیں جن کے اندر کوئی کمال کوئی فضیلت کوئی ہنر نہیں تھا خطیبوں اور رابیوں کی مدد سے ان کو تاریخ کی بڑی شخصیتیں بنایا گیا اور جن کے اندر سارا ہنر و کمال خدا نے رکھا ان کو فراموش کر گیا شخصیت سازی ایک حربہ ہے ہنر ہے لوگوں کا امیر المومنی نے اس موضوع پر بہت کچھ بیان فرما ہے سب کے وقت نہیں فرصت بھی نہیں یہاں پر ایک خطبے میں امیر المومنی نے فرما کہ سب سے زیادہ بطرین مخلوق خدا کی بارگاہ میں وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن لوگوں کے درمیان عالم بن کر ظاہر ہوتے ہیں رجل قمش جہل میں اگر مل جائے یہ خطبہ اس کی عبارت میں تبرکن آپ کی خدمت میں پڑھ دوں رجل قمش جہل وہ شخص جس نے جہالت بٹور لی ہے اور لوگوں کے درمیان عالم بن کر فتوے دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان آ کر ابھی فیصلے کرتا ہے امیر ہاتھوں جو خون گرے ناحق اس کے ہاتھوں جو حقوق سلب ہوئے ہیں ناحق اس کے ہاتھوں اللہ کی دعائی ہے یہ خطبے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ خطبہ نمبر سترہ خطبہ نمبر سترہ ہے جناب سید رضی نے اس کو یہ عنوان دیا ہے یہ خطبہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حاکم امام رہبر بننے کے قابل نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بنا دیا ہے ان کے بارے میں یہ سید رضی نے جناب سید رضی رحمت اللہ علیہ نے عنوان دیا ہے خطبہ 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 یہاں مصروف مصروف جس شخص خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے سیدھی راست ہٹا ہوا ہے میں ابھی ترجمہ پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب کا چونکہ باس لمبی ہو جائے گی اگر میں خود ترجمہ کرنا شروع کروں باس زیادہ ہو جائے مرہوم مفتی صاحب رحمت اللہ نے اس کا ترجمہ یو کیا ہے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوظ دو شخص ہیں ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیقات سلب کر لی ہو جس کے بعد وہ سیدھی حق سے ہٹ گیا ہے اور گمراہی پر ڈٹا ہوا ہے اور وہیں پر قائم ہے اپنے ہوا خوہوں کے لئے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتا ہے اپنے پیروکاروں کے لئے فتنہ ہے یہ شخص جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے ساتھ اس نے مرید بنا لیے اپنے پیروکار بھی بنا لیے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور لوگوں نے اس کو گیر لیا ہے یہ شخص کون ہیں جو سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتی تمام ان لوگوں کے لئے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اپنے موجودہ ساتھیوں کے لئے بھی گمراہی کا سبب ہے وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے اور اپنی خطاؤں میں بھی جکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے ایسا شخص جو پڑھ دے گیا ہے پڑھائی کے بجائے اس نے جہالت بٹور لیا جہالت ٹوٹ کے مجلسوں میں بیان کرنے کے لئے تقریری ٹوٹ کے بسا کر جاتے ہیں مدرسوں کے اندر جا کر زاکروں کی کیسٹیں سنتے رہتے ہیں مشہور خطیبوں کی کیسٹیں سنیں گے ان سے ٹوٹ کے جمع کریں گے تاکہ چمکا کے مجلس پڑھ سکے سی داد لے سکے لوگوں سے یہ کیا کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں یہ علم حاصل کر رہے ہیں امیر الگمین فرماتے ہیں یہ جہالت جمع کر رہے ہیں رجل انقام شاہ جہل حماقت تو جہالت جمع کر رہا ہے یہ کیا ہے یہ شخص جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے وہ امت کے جاہل افراد میں دور دوب کرتا ہے جاہل نادام لوگوں کے اندر آکر بہت فعل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدھوش پڑا رہتا ہے جب فتنے اٹھتے ہیں تو یہ غافل ہوتا ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ فتنے کیا کر رہی ہیں اور آمن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے بہران کھڑے کرتا ہے فتنے پسند کرتا ہے آمن سل آشتی آرام کے دنوں کو پسند نہیں کرتا چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں یہ جملہ عربی میں پڑھے تو زیادہ لطفہ کا بجائے اردو کے امیر الممین فرماتے دوسرا وہ شخص ہے جس نے جہالت بٹور لی بہتی فعال مشہور ہے یہ بڑا فعال آدمی ہے یہ فتنے کے تاریخیوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن یہ سل کے فائدوں سے غافل ہے قد سماہ اشباہ الناس عالم وليس بے اشباہ الناس لوگوں نے اشباہ الناس نے اس کو عالم کہہ دیا ہے علامہ کہہ دیا اس کو اشباہ الناس یعنی لوگوں کے شبی لوگوں کے ساتھ ملتی جلتے چہرے جن کا کام شخصیت سازی و عالم سازی ہے جو آ کر کسی کے ساتھ ٹھیکہ کرتے معایدہ کرتے کہ تم آگے ہم تمہیں متعارف کرواتے ہیں اگداد دیتے تحسین کرتے نعرے لگاتے بینر لگاتے جھنڈے لگاتے ہم آپ کو پروموٹ کرتے ہیں ان پروموٹ کرنے والوں کو امیر الممن فرما رہے اشباہ الناس یہ انسان نہیں ہے چونکہ عمل بننا بھی گناہ ہے جاہل کو عالم پیش کرنا متعارف کرانا بھی گناہ ہے یہ غیر انسانی عمل ہے امیر الممن فرماتے قد اشباہ قد سماہ اشباہ الناس عالما ولی سبے بکرا فستقسرا ہر روز صبح اٹھتا ہے اور بٹورنا شروع کر دیتا ہے من جمع ما قل منہ خیر ان چیزوں کو زیادہ مقدار میں بٹورنا شروع کرتا ہے جو کم اس کے لئے زیادہ مفید ہیں جن کا تھوڑا ہونا اس کے لئے زیادہ مفید ہے ان کی زیادہ مقدار کے بٹورنے میں لگ جاتا ہے اور یہ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی فائدے کے یہ زخیر اندوزی شروع کر دیتا جلسہ بین الناس لوگوں میں آکے بیٹھتا ہے قاضی بن کر اور زامن بن کر بیٹھتا ہے کہ میں جج ہوں تمہارا فیصلے میں نے کرنی میں ہوں میں زامن ہوں میں سیکیورٹی دیتا ہوں لتخلی ملت بس علی غیر کہتے تمہارے عمر مسائل قومی علج گئی میں تمہیں بتاتا جب اس کے سامنے کوئی پیچیدگی الجن پیش کی جاتی ہے تو برتی کی دلیلیں در در سے توڑ مرور کے اس کا جواب نکالنے کی کوشش کرتا ہے جب یہ قومی مسائل چھیڑتا ہے تو ایسے ان کی اپنی باتوں میں علج جاتا ہے جیسے مکڑی اپنے جالے میں خود پھنس جاتی ہے قوم کو رہنمائی دیتا ہے خود پھنس جاتا ہے ایسے حق دیتا ہے ایک بات لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتی یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہتا ہے کہ اگر غلط بات کر پیچھے سے تسبیح پڑنا شروع کر دیتا ہے کہ انشاءاللہ صحیح نکلے یہ اور صحیح بات کر دھرتا رہتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے یہ وہ شخص ہے اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہ صحیح ہو وہ جہالتوں میں بٹکنے والے جاہل اور اپنی نظر کے دندلہ پان کے ساتھ تاریخیوں میں بٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے نہ اس میں حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی تہ تک پہنچا وہ روایات کو اس طرح درہ برہ کرتا ہے جس طرح سوکھے ہوئے تنکے کو ہوا کرتی ہے خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں ہے جو اس سے پوچھے جاتے ہیں اور اس منصب کے قابل نہیں ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اتنا علم ہی نہیں سمجھ تا اور جہا تک پہنچ وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھ تا ہے ہی نہیں یعنی کہتے ہیں جہاں میں کونج اس سے آگے علم ہی نہیں ہے اور جو بات اس کی سمجھ نہیں آتی اسے پی جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے چیخ رہے ہیں اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو خون بہے ہیں وہ خون پکار رہے ہیں اور غیر مستحق افراد کو پہنچ میرا سے چلا رہی ہیں اللہ ہی سے شکوا ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے اور قرآن سے زیادہ ان میں مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہے اس وقت جب ان کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ ضرور اس خطبے کو پڑھیں اور غور کرنا اس خطبے کی ایک جملے کی اوپر غور کرو اور پھر یہ دیکھو کہ اس خطبے کے اندر آپ کے لئے کیا رہنمائی موجود ہے اس ملت کے لئے کیا علیہ علیہ اپنے پیروکاروں کو آگاہی دے رہے ہیں توجہ دلا رہے ہیں اگر قوم کی توجہ ہو جائے اور ایسے جاہلوں کو قبول نہ کرے کبھی بھی نہ ممروں میں آسکتے نہ سیاست میں آسکتے ہیں نہ تعلیم میں نہ بزنس میں کسی دنیا کے کسی شعبے میں یہ نہیں آسکتے اگر قوم ان کو قبول نہ کرے اس وقت ہر جگہ آسکتے ہیں اس کیونکہ قوم مانتی ہے قبول کرتی ہے مجھے پھر اب اس طالب کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے جس نے حضرت محصومہ میں کہا تھا کہ جو قوم بغیر پڑے ہوئے کوئی علامہ مانتی ہے تو میرا دماغ خراب ہے میں یہاں بیٹھ کر پڑھو وہ تھا چھوٹا لیکن کہتے ہیں علامہ اقبال کے بقول ہے تو چھوٹی ذات بکری کی دل کو لگتی ہے ذات بات بکری کی وہ تھا تو چھوٹا لیکن بات پتے کی کی کیوں پڑے ہم یہاں پر بیٹھ کر اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ جب پڑھ کے آگے تو دیکھو گے میرا مقام آپ سے بڑا ہوگا لیکن مجھے ابھی نظر نہیں آیا مدتوں سے اس کوئی عطا پتا بھی نہیں ہے اگر زندہ ہے تو خدا اس کو خوش رکھے اور خدا سلامت رکھے اس کو پڑی پتی کی بات کر کے گیا تھا اس مقام حرم حضرت محصوم اگر قوم نہ قبول کرے جاہلوں کو جاہل کہیں بھی نہیں آسکتے اگر قوم یزید کو نہ مانتی حاکم یزید کبھی بھی حکمران نہ بنتا اور قوم اگر یزید کے باپ کو حاکم نہ مانتی تو یزید کبھی حکمران نہ بنتا اور اگر قوم ولایت کا دامن تھام لیتی رسول اللہ کا اعلان سمجھ جاتی اور نہ آتی ان لوگوں کے پیچھے جو ان کے سامنے پیش کیے گئے قوموں کی یاد جو سامنے کھڑا کر دیا جائے کہتے ہیں اب تو آگیا اب تو ماننا پڑے گا وہ کہتے ہیں کسی شخص کے ان کیلے کے چھلکے پر فسل جاتے نا ایک آدمی کیلے کے چھلکے پڑے گا مجھے آج پھر گرنا پڑے گا کیوں گرنا پڑے گا آخر آپ کیوں ایسے ہوتا ہے ایک ناہل ہکمرا جاتا ہے دوسرا لے کر آتے کہتے ہیں اب تو ماننا پڑے گا اب تو آگیا ہے اب کیا کیا جا سکتا یہ ہی اس وقت بھی ہوا رسول اللہ کی رہلت کے کہنے لگے کہ اب تو ہو گیا اب کیا کیا جا سکتا امیر المونی کی موجودگی میں کہ اب تو ہو گیا اب تو ماننا پڑے گا اب کیا کیا جا سکتا اور قوم کے یہ نظراندازیاں قوم کے یہ چشمکوشیاں قوم کے یہ غفلتیں یہ باعث بنتی ہیں آخر میں کہ جو امام ہوتا ہے اس کا سر نوکے سنا پہ آ جاتا جب قوم ہر چہرے کو مان لے جو پیش کیا جائے اور کہے اب تم ماننا پڑے گا اس کو ایک دن جس کو ماننا چاہیے تھا وہ تنہا رہ جاتا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے اس کا سر نوکے سنا پہ آ جاتا ہے لیکن لوگ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے اس کے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے روز اول امامت کا راستہ چھوڑ دیا اور پارٹی اعلان کو مان لیا رسول اللہ کا اعلان چھوڑ دیا وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں جو کچھ کربلا میں ہوا ظلم اس سے تم ہوا امام اسی حکمران کے خلاف یزید جس کو جنہوں نے یزید کو مانا اور جنہوں نے نہیں مانا سب نے گواہ ہی نہیں یہ فاسق و فاجر ہے کہتے تھے فاسق و فاجر ہے لیکن پھر بھی مانتے تھے حکمران اور اسی مدینہ سے مدینہ بہت مرکزی جگہ تھی مدینہ کا مقام وہی تھا جیسے آج ہمارے مراکز ہیں مذہبی شہر ہیں اس وقت مدینہ مقا مرکز تھے آج بھی مرکز ہیں لیکن جیسے آج لوگوں کے دوسروں کے ہاتھوں میں امام نے مدینہ میں خود لوگوں کو دعوت دی میرے ساتھ ہوں نہیں مدینہ میں ہی رہی کہتے تھے آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ سب کہتے تھے امام حسین صحیح فرماتے خب صحیح فرماتے تو پھر ساتھ ہو آنے کے لئے تیار نہیں مکہ میں حاجیوں کو دعوت دی سارے حاجی کہتے تھے آپ صحیح فرماتے ہیں لیکن ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے اہل اپوفہ نے امام کو دعوت دی اور کہا امام صحیح کہتے کرنا ہے سارے لشکر بنا کر پہنچ گئے پہنچ گئے جمع ہو اور بے دردی کے ساتھ مارا و لوٹا بہت ستم ڈھایا سیدو شہدہ اتنا ستم ڈھایا کہ امام سید سجاد ساری عمر روتے رہے وہ ظلم و ستم اور آئم اعتہار اور آج امام زمن گریہ کناہ ہے اس ظلم و ستم اس لئے ہمیں حکم ہے کہ اس ظلم و ستم کا ذکر کرو تاکہ دیکھو کہ کیوں ہوا یہ ظلم و ستم کون مجرم تھا اس ظلم و ستم بہت کچھ بیان ہوا ہے اور بہت کچھ بیان نہیں ہوا جب جناب سانی زہرہ جناب زینب اولیاء شام کی اثارت ختم ہوئی جب واپس لائی تشریف لائی مدینہ جناب امی کل حصوم نے مدینہ کی شہر سے باہر بڑا دردناک جگر سوز مرسیہ پڑا بہت دردناک مرسیہ شروع یہاں سے ہوتا ہے اے ہماری جد کا مدینہ اے مدینہ رسول اگر تو ہمیں قبول نہ کرے تو تیرا حق بنتا ہے اور اگر تو ہمیں نہ پہچانے تو تیرا حق بنتا ہے اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تجھ سے تو کچھ اور تھے اب جب لوٹ کر آ رہے ہیں تو کچھ اور ہے جب ہم گئے تھے حسین حسین ہمارے ساتھ نے جب ہم گئے تھے کمر بنی حاشم کو لے کر گئے کربلا میں چھوڑ کر آگئے جب ہم گئے تھے علی اکبر کو لے کر گئے تھے کربلا میں چھوڑ کر آگئے اگر تو نہ پہچانے ہمیں تو تیرا حق بنتا ہے اور زینب علیہ مدینہ جب پہنچ روزہ رسول پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا لوگوں روزہ رسول کو خالی کرو خلوت کرو لوگ پوچھنے لگے بی بی کیا کہنا ہے کہنے لگے مجھے بابا سے کچھ کہنا میں بات کرنی ہے اپنے نانا سے کوئی بات کرنی ہے کہنے لگے بی بی ہم بھی سنیں آپ کیا ہوا آپ بات کرتی ہیں نانا سے فرمانے لگے جو میں نے نانا سے کہنا ہے وہ تم نہیں سن سکتے برداش نہیں کر سکتے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے جو بی بی کچھ بیان کرنے والی ہے یہ بی بی نے کسی کو نہیں بتایا حتی سید ساجدیر کو نہیں بتایا جو اب بتانے والی ہیں کہتی ہیں صرف نانا کو سنانا ہے اور کسی کو نہیں سنا بی بی نے جو کچھ نانا کو سنائے یہاں سے شروع کیا جب خلوت ہوگی بی بی نے اپنے بازو آگے وڑھائے اپنی آستینوں کو اُلٹا اور نانا کو خطاب کر کے فرمایا گئے نانا یہ میرے بازو ہیں جو نیلے زنگوں کا نشان ہیں یہ رسکیوں کے نشان ہیں مجھے کربلا سے باہ شام تک لے جایا گیا مجھے بازاروں میں درباروں دی رسلوں میں بھاگا گیا تھا یہ میرے زنگوں کے نشان ان رسلوں کے نشان ہیں اور پھر بی بی نے ایک جملہ فرمایا جو ازاداروں کو تیامت تک رولاتا ہے ایک جملہ کیا تھا اگر شرب آیا مالی نہ ہوتی بہت کچھ دکھا سکھ لے تازل سرا و بی فرما عز شاہ ارد 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 اللہ ارد الظالمین فسیال اللہ بحق اسم خدا و اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص کو شرف قبول یا تطا فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گئے انہیں جوال احمد میں مقام نصیب فرما جو مریض علی لے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما اور وردگار ابحق محمد وآل محمد جو ملتمی سے دعا ان کے دعا ان کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و قصیبت میں گرفت ملت ملت وردگار امت اسلامیہ کو ظلم سے نجات عطا فرما ان ظالمین و فتن سمیت نیست و نابود فرما خدا و امہ محمد و محمد امریکہ اور اسرائیل کا خاتبہ فرمائے عزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاوم سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملگت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فتنہ و فتنہ و فساد فرقہ واریت و منافقت پھیلانے والوں کو نیس نابود فرما ان کی حمایت و سرپرسی کرنے والوں رسوہ فرما ازاداران سید شہد جہاں کہیں بھی بلکس اراب میں باہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب میں اور بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما دشمنان ازاداری و تشیع اگر قابل اسلام نے نیس نابود فرما پروردگارہ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق فرما اس ملت کے اندر بیداری و شعور اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم حجل اللہ تعالی فرج شریف جال دعز ظروع فرما ہمیں حضرت کے آوان و انساء میں اسے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرمومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص شہدہ کے لیے جن شہدہ کے نام موصوم ہے یہ مجلس ان کے لیے و امام شہدہ حضرت امام قومی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ الفاتح